معلوماتی خزانہ ہے یہ آفیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائے سب سیکھل دین کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ دیکھتے رہیے مدلی موساقلہ مدلی موساقلہ دیکھتے رہیے مدلی موساقلہ دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے خدا کے فضل سے غم پر حسا یا غاث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے سغارہ غوث اعظم کا میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم میرا گدائے غوث اعظم کیا نام ہے آپ کا محمد زبرانہ راشم سید فیمت تاری ورزان سید عمران شاہ محمد فران اتاری میرا نام محمد افان اتاری ہے عمران نام کان سے تشریفل ہے رام سامی ایبی سینئر لینگان جریہ لیاکتابات حیدر آباد سے سکر سے آیا ہوں میں رنچلین سے محمد آباد کراچی ماشاءاللہ امیرالے سندھ کے ویدار ہوتے ہیں یہاں پر تربیت حاصل ہوتی ہے یہاں پر آؤ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو کچھ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ان سب باروں میں پتہ چل رہا ہوتا ہے ہمیرالے سندھ بہت آسان آسان طریقے سے کر کے بتا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ اتنی معلومات ہوتی ہے کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا باہر گھمتے پرتے رہتے تھے یہاں کے سب کچھ پتہ چلا ہے الحمدللہ مدنی معلومات سے وابستہ بھی ہیں ہمارے گھر والے بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ کہ بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے یہی عمر ہوتی ہے کہ اس عمر میں فرد ظلم سکھنا چاہیے نماز روزہ وغیرہ سب کے ہمیں مسائل بتا لگتے ہیں کچھ مسائل ایسا ہوتے ہیں ہمیں نہیں بتا لگتے لیکن ہم جب مدنی مزاقرہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سوال علیم ہوتا مدنی مزاقرہ میں شرکت کی سعادت ملی ہے بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے اور بہت مزا آتا ہے پہلے مدنی چینل پہ دیکھتے تھے مگر آج جو ہے لائیو دیکھنے کو ملا مرشد کی برگاہ میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے بہت مزا آتا ہے بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے آسان الفاظ کے اندر سمجھایا جاتا ہے ماشاءاللہ مدنی مزاقرہ میں تو ہر روز ہی سکھنے کو ملتا ہے جب بھی آؤ یہاں پر کچھ نہ کچھ نیا سکھنے کو ملتا ہے آپا جان دیسالے کی جو آسان الفاظوں سے سیکھ لیتا ہے باپا ماشاءاللہ مسکراتے ہوئے ہر بات کا جواب دیتے ان کا مسکرہ بھی ماشاءاللہ مرحبہ مدنی مزاقرہ میں بہت مزا ہوتا ہے بس میں تو بس مرشد کو دیکھتا ہوں ایسی حسنین اس دنیا میں حین ہے میں نے دیکھا ہی نہیں امیل سنت جس امیل سنت کہا بس ہم پر تکھائیو بس ہم پر تکھائیو بس ہم پر دنیا بہت سانے کو سمجھے بہت 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 ہمیل سنت بہت خیر خواہے انسانوں کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نور اللہ نوائیت سنت اعتقاف جب کبھی داخل مسجد انہیں کی سعادت پائیں اعتقاف کی نیت ضرور فرمائیں نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں دل ہمیں نیت کے لیے میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتقاف ختم ہو جائے گا دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دھورا لینا اچھا ہے چاہے اپنی مادری زبان میں یہ کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتقاف کی نیت کی لیکن ہر صورت میں دل میں نیت ہونا شرط ہے دل میں نیت ہے زبان نے نہیں کہا تو نو پروبلم اور اگر دل میں نیت نہیں اور زبان سے کہا تو کوئی فائدہ نہیں نیت نہیں کہلائے گی یہ یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا سونا سہری افطار آب زمدم شری پینا دم کیا اپنی پینا نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتقاف کی نیت نہیں کی ہو اگر اعتقاف کی نیت نہیں کی تو اب افطار نہیں کر سکتے مسجد میں کھا پی نہیں سکتے افطار کا ٹیم بھی ہو گیا سامنے تو اب اعتقاف کی نیت کر لیں کھا پی لیں اگر این اعتقاف کی نیت کرنے کھانا پینا تو جائز ہو جائے گا لیکن اعتقاف کا ثواب نہیں ملے گا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتقاف کی نیت کریں کوئی ذکر و درود کر لیں چاہیں تو بارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اب بھلیں افطار بغیرہ کریں صلو علی غبیب صل اللہ علی حب آج چودہ و چھوالیس نیجری کے ماہ فاخر ماہ شیخ عبدالقادر یعنی ربیع الاخر کے دوسری رات انشاءاللہ گیار بھی رات تک مدن مذاکرہ مسلسل ہوتا رہے گا انشاءاللہ کریم دوسری رات کی نسبت سے رسالہ مکتب دل مدینہ کے رسالہ درود سلام پیچ نمبر دو سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام دو برد قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک صلو علیہ العبیب صلو اللہ علیہ محمد ماشاءاللہ آج ہمارے ہاں مدنی مذاکرے میں حیدر آباد میر پرخواست وغیرہ سے وہ تین دن کے لئے کثیر عاشقہ نصول تشب لائے گئے مرحبا ملک کرے آیا ویلکم چونکہ یہ تین دن مسجد میں رہنے کے لئے آئے ہیں اب مسجد میں ہی رہنا ادھر ادھر گھومنے نہیں آنا مسجد میں اور بھی جدول جہ ہوتا اس کے مطابق رات ماشاءاللہ آپ کی اس طرح مدنی مذاکرہ خصوصی مدنی مذاکرہ اللہ توفیق دے تو روزہ دن پہلے سے لینا ہوگا سہیری کا اس طرح روزہ رکھیں آرام کریں پھر کچھ یہاں ہلکے ہوں گے تو اس میں بھی شرکت ہو تو انشاءاللہ وقت گزرے گا گم نگ ہم نہیں جائیں گے تو شاید کہہ کر آئیں گے ہم تین دن کے لئے فیضان مدینہ میں جا رہے ہیں اس کو اپنے کہے کو نبائیے گا ادردر مت چاہیے جو کہ آپ کو مسجد میں رہنا ہے یا رہنا چاہیے مسجد کے کچھ عداب عرض کرنے لگا نماز اعتقاب تلاوت قرآن درس و بیان اور اجتماعات میں فل ناعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے جس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی ہی زیادہ غرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے زیادہ مسجدوں میں کی جانے والی بے اعتیاتیوں بے عدبیوں اور گناہ و بری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے چودہ مدنی پھول پیش کیے جاتے یہ مسجد کے فضائل فیضانِ نماز میں جو باب ہے مسجد کے فضائل اس میں سے آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں نمبر ایک فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں حسنہ قبر میں انتہیرہ لاتا ہے بہت کل تو مسجد میں ہاں ہاں کر کے حسنہ ہوتا ہے حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف خود سنی آواز تو سنی آواز سنی تو قہقہ ہاں ہے وہ حسنہ مسجد میں قبر مہندیرہ لاتا ہے پتہ نہیں کہہ کا کیا قیامت جائے گا تو مسجد میں حسنہ نہیں ہے مسکرانے مہرج نہیں ہے مسکرانے تو آواز پیدا نہیں ہوتی اس میں کوئی حرج نہیں آلازت رحمت اللہ لے بیان کرتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے چالیس برس کے نیک اعمال برباد فرما دے آلازت نے غمزل عیون کے حوالے سے نقل کیا ہے یہ نے بیان کیا ہے نمبر تین مو میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑی جانے والی نماز بھی مکروہ ہیں اور ایسی حالت میں یعنی مو یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے یہ بہت خیال رکھنا ہے جو مسجد میں جیسے آگئے تین دن کے لیے یا اعتقاف جو مسجد میں کرتے ہیں یا مدری قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور مسجد میں قیام کرتے ہیں ان کے لیے شاید اس میں دشواریاں ہوتی ہوں گی مو صاف کرنے میں لیکن مو تو صاف کرنا پڑے گا مسجد میں ہوں یا کہیں بھی ہوں مو سے بدبو نہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ لوگوں میں جائیں گے آپ مو سے بدبو آئے گی تو آپ کے شخصیت بھی رمیج ہوگی لوگوں پر اس کا یا آپ کا امپریشن اچھا نہیں پڑھا بولے ہو کوئی نہیں آپ کو یہ اثر اچھا نہیں پڑھا بلکہ ان کو عیزہ ہوگی اور لوگوں کو عیزہ دینا یہ بھی کوئی نیک کام نہیں ہے اس لیے وہ مسجد مسجد ہو یا غیر مسجد مو سے بدبو نہیں آنی چاہیے یا کپڑوں سے بھی بدبو نہ آئے کسی کو تکلیف نہ ہو تو خیال رکھنا ہے تو مسجد میں اگر بدبو آ رہی ہے مو سے یا زخم سے یا ایسی کوئی دبا لگائی ہے جس سے بدبو آ رہی ہے جیسے اب بچاروں کو باتوں کو کینسر ہو جاتا ہے وہ بھی مو کا مسجد نہ آ جاتے ہیں مو صاف کہاں کریں گے کیسے کریں گے مو سے بدبو تو آنی آنی ہے لوگوں کو دیکھ کر بھی توڑا وہ اس سے آزمائش ہوتی ہے تو اس سے جب اتنی بڑی آزمائش ہے تو یہ سبر کریں ایک سبر یہ بھی کر رہے کہ مسجد میں ان کو اس حالت میں آنے کی شرعن اجازت نہیں ہے جبکہ بدبو آ رہی ہے مو میں یا زخم ہے کوئی سا اس سے بدبو آ رہی ہے یا ایسی دبا لگائی ہے اس سے بدبو آ رہی ہے یا پسینے میں بعضوں کے ایسی بدبو ہوتی ہے کہ پریشانی ہو جاتی ہے تو اس طرح مسجد میں آنا شرعن جائز نہیں ہے اب مجبور یہ ٹھیک ہے پسینے کی بدبو آ رہی ہے سبر کریں مسجد کا داخلہ اجازت نہیں ہے ہاں بدبو دور کر کے کوئی بھی آ سکتا ہے مسجد میں چاہے کینسر کا اس کو آرے سے آئے مرازے بچارے کو یا کوئی اور تکلیف ہے کوئی زخم ہے یا مرم لگا ہے بدبو دار لیکن اچھی طرح صاف کر لیا اب بدبو نہیں ہے یا اتنی خوشبو اس پہ مل لی کہ بدبو اس پہ دب گئی کوئی بھی یہ سورت ہو جیسے بدبو ختم ہو جائے تو مسجد میں آنے میں لا پروپلم آ سکتے ہیں بنا گناہ گار ہوں گے لوگ منع کریں یا نہ کریں اللہ دیکھتا ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے مسجد میں ری خارج کرنا منعہ ہے یہ نمبر چار ہو نمبر پانچ مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب دمانوں کے پشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے شور بھی مچاتے ہیں بچے ٹک ٹک شور مچا رہے ہوتے ہیں ایسے بچوں کو جو پہلے سمجھ دارے پشاب نہیں کر رہے گا مسجد میں خود چلا جائے گا لیکن مسجد میں کبڑیاں کھیل رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بھی یہ دوڑ رہے ہوتے ہیں ہڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لانے والا اس میں گناہ گار ہے خاص کر جمعے میں یہ لیاتے ہیں غید میں لاتے ہیں بچوں کو زیادہ تر اس طرح وہ ہڑا اڑی کرتے ہیں تراوی میں آدمی تراوی پڑھنا مشکل ہو جائے اس طرح یہ بچے پشتیاں کر رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو مسجد ہے پلے گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کے کھیلنے کا میدان نہیں ہے مسجد ہے اس کا عدب بہت ضروری ہے تو اسے بچوں کو لانا جبکہ پتا ہے کہ یہ کرتا ہے اس طرح تو گناہ گار ہوں گے ہاں ایک ہے تو شرافت سے بیٹا رہتا ہے تو ایک کو لاسکتے ہیں اس کو جب ایک سے دو ہو گئے اور اب یہ کرنے لگا اللہ گلنا تو آپ اس کو لے جانا پڑے گا یا مسجد سے گھر بیج دیں جو بھی کریں اس کو مسجد سے باہر نکالنا ہوگا مسجد میں نمبر چھے مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جن کو جن چڑے ہوتے ہیں جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہوں ایسے مریضوں کو جن کے وجہ سے لوگوں گھن آتی ہو لانا گناہ ہے اور ان سمجھ دارے بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں باغم باغ کرتے شور مچاتے اور نامازیوں کو پریشانی کا باعث بنتے نمبر سات فرش مسجد پر لوگوں کی گرے پڑے بال یال کا بھل کا کچھرا ڈالنے کے لئے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے برمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر چار سو انیس حدیث نمبر سات سو ستاون نمبر آٹھ پسینے اور موں کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لئے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں یہ اس پر عمل نہیں نہیں ہو رہا کوئی وزاروں میں کرتا ہو تو کرتا ہو یہ مدنی کافلوں میں جو جاتے ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے جو یہاں تشیب لائے ہیں ان کے لئے بھی ضروری ہے آپ دیکھو وہ سرحال نکلتی ہے کبھی اب تقریباً نوجوان ہوتے سوتے ہوئے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے گسل خانے کا رک کرنا پڑتا ہے سمجھ گئے ٹھیک ہے نا تو یہ پھر مسجد کا خراب ہو گیا فرش دری چٹائی کیا کرو گے اب کوئی کچھ نہیں بولے گا لیکن خدا کی ہاں پکڑ ہے اللہ وہ سب معلوم اس لئے مروانی کر گیا اپنی چادر بھی ایسی موٹی ہو کہ کوئی ایسی بے خوابی بد خوابی بے بد خوابی وغیرہ ہو گئی تو مسئلہ ہو گیا تو جو کچھ خارج ہوا بدن سے تو وہ اس سے چھن کر مسجد کے فرش چٹائی دری کارپیٹ وغیرہ تک نہ پہنچے یہ خیال لگنا مسجد نمبر نو مسجد میں اگر خص یعنی معمولی سا تنکہ یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچ دیا جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے داگہ نوچہ پھینک دیا بال کپڑے میں نظر آیا پھینک دیا مسجد میں شاید گھر میں بھی اس طرح نہیں پھینکتے ہوں گے اللہ کا گھر ہے جو بھی بال کچھرا داگہ نظر آیا کوئی تنکہ نظر آیا جیب میں ڈال لیا کرنے اگر شاپر نہیں ہے تو اور جیب بھی تو نہیں ہے پروبلم ہو گیا رہا تو آگے جیب بھی نہیں رکھتے لیکن سائیڈوں میں کوئی جیب تو ہوتی ہوگی تو جیب میں بھارا یا جس طرح بھی ہے مسجد کے فرش پر نہیں ڈالنا نوئل آوٹ نمبر دس اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے وضو کے جو پارٹس ہم دھوتے ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ تو ان سے وضو کے پانی کے قطرے ٹرپس فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائزوں نہ ہے جیب وضو کرتے ہیں تو باغم باغ جماعت جا رہی گا کہ یوں پانی ٹپکاتے ہوئے اڑاتے ہوئے نہیں نہیں تو آپ رمال چادر کوئی سی چیز رکھا کریں جس سے مطلب آپ پہنچ لیں خوش کر لیں یعنی اتنا کرنے خوش کے وہ اب قطرے گریں گے نہیں یہ کرنے داڑی والوں کے لئے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے داڑی اس سے پانی گرتا رہتا ہے یوں کر کے آپ چادر وغیرہ یوں چلتے چلتے یوں کرتے رہے جو بھی پانی اس پہ جذب ہو جائے آپ کے رمال میں احتیاط کرنے ورنہ وہ سجدے میں پانی گرے گا فرش پر دری پر گرنا تو کم مسئلہ ہے فرش جو سیمنٹیڈ زمین یا یہ ٹائل بھی چھویں جی فرش اس پر گرنا پسجد کے یہ مکور تحریمی ناجائز ہوگنا ہے بعضوں کا دری نہیں بھی چھویں ہوتی یا کچھ کچھ حصے ایسے آتے ہیں کہ اس پہ کچھ نہیں بھی چھوہ ہوتا فرش کے اس پہ بھی قطریں گرتے ہوں گے تو احتیاط کرنی ہے گیارہ مسجد کے دریوں اور کارپیٹ بغیرہ کے دھاگے اور چھٹائیوں کے تن کے نوچنے سے پریش کی گئے ہر جگہ مثلاً کسی کے گھر یا کہیں میں فل بغیرہ میں بھی جائیں تب بھی بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھئے یہ بھی ایک عادت ہاتھوں میں میں کیا کہتے ہوں خجلی ہوتی ہے کیا نوچتے رہتے ہیں ہم مسجد کی دری ہے اس کا دھاگہ نوچنے گے چھٹائی کا تنگا نوچنے گے تو یہ جس کا یہ دھاگہ نوچ گیا گیا اس پر شارٹ پڑ جاتا ہے نشان پڑتا ہے اور یہ جو بی کوالیٹی کا مال آپ سنتے ہوں گے بی کوالیٹی یہ بی کوالیٹی ہو جاتا ہے بی کوالیٹی میں جسے تولیے ملتے ہیں یا کپڑے کے پیس ملتے ہیں کئی چیزیں بی کوالیٹی کی ملتی ہیں تو یہ آپ کو پورا فریش لگے گا مثلاً آپ نے کوئی تولیہ لیا بی کوالیٹی کا یہ آپ کو پورا فریش لگے گا یہ بی کوالیٹی میں کسا آگیا پھر کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کچھ نوچہ ہوا ہے اس میں نکلا ہوا ہے تھوڑا تھا شارٹ نشان نظر آئے ہو اچھا اچھا اس لئے بھی کوئلٹی ہے تو یوں آپ اللہ کے گھر کی مسجد کی دری کارپیٹ اس کو بھی کوئلٹی کر دیتے ہیں آپ کو خوف نہیں آتا اللہ کے گھر کی چیز جو جس کارپیٹ کی قیمت چلو ہزار روپے تھی تو آپ نے اس کے ساڑھے چار سو کی برا دی اس کو نوچ ناجک ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے سکر رہا ہوں ہزار کا بھی کارپیٹ کا جیسا کارپیٹ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں سائزیں مسجد کی تو کہیں بھی اپنے گھر میں بھی نہیں کرنا ہوتا یہ چیز ہے یہ تری کوئی چیز میں سے کچھ نین ہو چنا ہے یا مطلب کھڑے تو دیوار پر تو دیوار کے چھونا اکھڑیں گے لکڑی کا رنگ اکھڑیں گے کوئی چیزیں خورجتے رہیں گے دیواروں کو دروازوں کو کیا کرتے ہیں وہ بتا ہے ہر حرکت اور ہر سکنت کا قیامت کی دن حساب ہے کہ حرکت کی تو کیوں کی مومنٹ کی تو کیوں کی اور رکے تو کیوں رکے سب کا حساب ہے اللہ کریم بے حساب بخشے تو یوں مطلب اپنے آپ کو حساب قیامت پر بھی پیشنا کریں اور جو گناہ و بری حرکت ہیں ان پر تو حساب کیسا ان پر عذاب ہوگا یہ جو مطلب دریان اور نوچنا اور یہ سب گناہ کے کام ہیں ضائع ہو رہی نہیں چیز خراب ہو رہی ہے بھی کوالٹی ہو جاتی ہے اچھی خاصی فریش چیزیں اس کو آپ نوچو آپ کپڑے سلوائیں کسی اپنی شادی میں کہ آپ اس کا یہ پھول نوچ لیں گے اس کا جب امرویڈری کروائی ہے اس کا دھاگہ کھیچ لیں گے کیا ارے کوئی دھاگہ تھوڑا اٹھا ہوا ہوگا تو واپس دوڑتے ہوئے جائیں گے یہ کیا کر دیا ہے اللہ کے گھر کی دری جس میں لوگ سجدہ کرتے عوادت کرتے آپ کو اس کا خیال نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے نمبر بارہ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جسے آواز پیدا ہو منعہ ہے نمبر تیرہ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھکی جائیں اور چادر یا رمال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جانے کہ آواز پیدا ہو مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اب اس طرح کے لوگ تو یہ کھاں سنتے ہوتے ہیں بہت نہیں مذاکرہ میں آپ کہیں دیکھ لو تو بھولنا نہیں کچھ میرے وہ نہیں سنتے ہوتے ہیں بعد وہ یہ اسی طرح کریں وائپر اٹھا گے ٹھا کر کے پھکیں گے پائے ٹھک کر کے گرا دیں گے تو بلٹی کھٹ کر کے رکھیں گے یہ سب پیدا نے مدینہ بھی ہوتا ہوگا سمجھیں کیا کریں ہم سمجھا سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم اطاف فرمائے ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے یہ اللہ کا گھر ہے عقل بھی چاہتی ہے کہ اس کا احترام ہو کہ عبادت کے جگہ ہے لیکن ہمارے پاس اتنی عقل ہو تو نہ اللہ کرے کہ عقل سلیم مل جائے عقل سلیم یعنی سلامت عقل ہماری عقلیں ڈیمیج ہیں دنیا بہت سمجھ میں آتی ہے لیکن افسوس میں جو سمجھانا چاہتا ہوں شاید جو عقل والے ہوں سمجھ میں رہوں گے اللہ ہم کو وہ عقل دے کہ دین کی ہر بات ہماری سمجھ میں آجائے شریعت کا ہر مسئلہ ہماری سمجھ میں آجائے مشتر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت ہماری سمجھ میں آجائے اللہ ہمیں وہ عقل سلیم عطاب فرمائے نمبر چودہ تلاوت و نعت اور بیجازت شرعی کیے جانے والے اعلان بغیرہ کی اتنی بلند آواز بغیرہ کی اتنی بلند آواز نماز سے پڑھنا نہ تلاوت اولاد کرنا جس سے کسی نمازی کو تشویش یعنی پریشانی ہو یا سودے کوئی ایزہ ہو سو رہا ہے اس کو تکلیف ہو مکروح ہے مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط یہ ضرورت ہے مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے کے تعلق سے ابھی مدنی پھول آپ نے ارشاد فرمائے اور چھوٹے بچوں کو لانے کا منع فرمایا ہے تو جب ایسے والدین کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے چھوٹے بچے نہ لائے کریں تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہم ان کو لاتے ہیں اگر ابھی بچوں کو نہیں لائیں گے تو جب یہ بڑے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آتے تو ابھی ان کو ہم تربیت کے لیے لارہے ہیں تو کیا تربیت کے لیے لانے کی اجازت ہوگی حدیث پاک میں ہم نے اپنی طرف صدوری منع کیا ہے کہ مسجد کو بچوں پاگلوں اور ان کی آوازوں نے شور مچانے سے بچاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے ہم نے جو کچھ یہ مسائل بیان کر رہے تو اپنی ذاتی مسائل تھوڑی ہیں گھر کی باتیں تھوڑی ہیں تربیت کیا مسجدی میں ہوگی پہلی تربیت گاہ تو ماں کی گود ہے جس میں بٹا کر ٹی وی پر ڈانس دکھایا جاتا ہے بچے کو برے برے ڈرامے طرح طرح کے وائیات خرافات فلمیں دکھائی جاتی ہیں تب تربیت یاد نہیں آتی مسجد نہیں جا کر بچہ اللہ گلہ کرے کبڑیاں کھیلے ایک دوسرے کو ماریں بچے یہ مسجد میں آ کر یہ سب تربیت نہیں لے تو بچہ اتنا سمجھدار ہے جو مطلب اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے گندگی کا کوئی سمجھدار ہے بول دے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور شور بھی نہیں مچاتا شریف ہے چاہے سو بچے دوسرے ہوں یہ الگ تھا الگ رہتا ہے شور نہیں مچاتا ایسا شریف بچے تو لانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ اگر اکیلا ہے شرافہ سے بیٹھتا ہے کوئی عرض نہیں ہے ایک سے دو ہو گئے اب یہ ہڑا اڑی کرنے لگے تو دونوں کو نکال باہر کیا کرنا ہوگا مسجد میں لڑ رہے ہوں ان کو لے جائے جائے یہ تو فرمولے تو موجود ہیں ہر حال میں بچے کو مسجد میں لانا یہ تو ظاہرہ کہ آپ شادیوں میں لے جاتے ہوگا آپ کا بچہ جو ہے وہ دے کے میں کود جیاتا ہو ایسا شرارتی ہو اٹھا اٹھا کر ڈشیں ایک دوسرے پر مارتا ہو کہ آپ شادی میں لے جاؤ گے تربیت کرو لے جا کر شادی میں جس کا حال ہے جس نے شادی کی ہے برات ہے اس سے عزت بچا لینا کہ اللہ کا کہہ رہے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد میرے احل سنت کی بارگاہ میں رہا گیا سوال عرض ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر غیبت جو ہے جلدی جلدی سے بر رہی ہے اور ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کبھی کبھی ہم سے خود لوگ ہم سے لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں کسی اور کی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سیچوئیشن میں اس کے بارے میں کچھ مرنی پھول حنایت سرما دے اور اگر ہم اس کو روکنا چاہیں تو ہمارے طریقے کار کیا ہونا چاہیے اس کو جواب نایر فرمارے جزاکاللہ خیر اللہ پاک آفیت کا معاملہ فرمائے غیبت تو واقعی مقابلہ سخت ہے مشکل یہ کہ علم نہیں ہے غیبت کے معنی نہیں پتہ اگر کوئی غیبت کر رہا اور آپ اس کو بولیں کہ غیبت نہ کریں تو وہ کہے یہ تو حقیقت ہے ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت ہی کو غیبت دیتے ہیں غیبت کی دیفینشن تعریف یہ کہ کسی میں موجود عیب برائی خامی کو اس کے پیچھے سے بطور برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے اچھا اب وہ اس کی ذات میں وہ عیب ہو اس کے لباس میں ہو یا اس کی سواری میں ہو اس کے گھر میں ہو اس کے دیوار میں ہو اس کے واشروم میں ہو اس کو بطور برائی جبکہ وہ برائی ہے اس میں خامی ہے پیچھے سے بیان کرنا یہ غیبت مفرن باشروم کو گندہ چھوڑ دینا صفائی نہ رکھنا یہ ہے عیب برائی ہے خامی ہے اس میں اب آپ کسی کے گھر گئے اور وہ صفائی نہیں ہے تو آپ نے پیچھے سے کسی کو کہا گیا باشروم میں گیا تھا میرا تو بڑھ خراب ہو گیا صفائی نہیں کرتے ہیں یہ غیبت ہے جیہا اس کو جب پتا چلے گا کہ آپ نے جو دھواں اڑا تھی خوشبوئے لٹا تھی بریانی کھائی تھی اس کا کوئی ذکر خیر نہیں گیا نبل پیٹ کر کے پیٹ پہ ہاتھ پھنا کر دکارے لیتے ہوئے چلے گئے اور بعد میں جو بوجھ گرانے پہنچے تھے وہ اس کی برائی کر دی برا لگے گھانا اس کو تو اگر اس کی اسلام مقصود ہے اور آپ سمجھ دیں آپ سمجھائیں گے تو سمجھ جائیں گے تو اب تنہائی میں الگ سے اس کو سمجھا دیں احسن طریقے اور اس کو پیغام دے دیں کوئی ایسی صورت کریں کہ قائندہ وہ خیال رکھیں لیکن عام دور پر اس طرح کی چیزوں میں انسان کو ہمت نہیں ہوتی جیچک ہوتی ہے بتانے میں کہ آپ کے واشروم میں گندگی تھی یا آپ کہ گھر میں کچرا پڑھا تھا میمان آیا آپ کو اتنا بھی شعال نہیں کہ جب میمان آتے ہیں تو گھر کی صفائی کی جاتی ہے دارے آدمی کہ نہیں سکتا نہیں کہہ سکتے قفل مدینہ لگائیں چھپ رہیں اب اگر گھر میں کوئی دردر کچرا پڑھا ہے تو کوئی حرام تو نہیں ہے گناہ تو نہیں ہے دیگہ کمزور ہی ہے صفائی ہونی چاہیے اچھی بات ہے لیکن اگر ہے تو گناہ نہیں ہے کسی کپڑے کو آپ نے کہا ہے میلے کپڑے تھے اس کے دوتا نہیں ہے تو غبت ہوئی میلے ہیں غبت ہوئی اچھا اب میلے کپڑے پہننا گناہ نہیں ہے شرن گناہ نہیں ہے مگر صفائی ہونی چاہیے نظافت خود سنت صفائی سنت ہے لیکن نہیں کی گناہ نہیں ہے عیب ضرور ہے اب پیچھے آپ نے غبت کی اس کے بارے میں منفی بات کی مائنس بات کی یہ گناہ ہے جیسے واشنون کی مثال دی تو یہ پیچھے تو جو کہا یہ گناہ ہے اس کی یار گاڑی ہے یا کھٹاڑا ہے کان پھاڑا بات سے اس کا سائلنسر نکال نکلا ہوا ہے بناتا نہیں ہے یا کھچڑ پھچڑ ہے اس کی گاڑی وغیرہ تو یہ آئے میں گاڑی ہوں گے پیچھے سے بیان کریں گے یہ غیبت اب یہ لوگ بات کہتے ہیں کہ سامنے بھی کہہ سکتا ہوں تو سامنے کہنے سے دل آزاری ہوگی جبکہ سمجھانا نہیں خالی اس کو بولنا ہے کہ یا رب نہیں بھی تمیز نہیں ہے آپ کو گاڑی آپ کے کھڑ کھڑ کر رہی ہے کھچڑ پھچڑ کر رہی ہے سامنے کوئی نہیں بولتا عام طور پر اگر سامنے اس کی بریا بیان کریں غیبت ہوگی ہاں سمجھانا مقصود ہے تو سمجھائیں اچھی بات ہے اچھا دریقے سے سمجھائیں یا کسی کو اس لیے کہا کہ آپ کو جورت نہیں ہے سمجھانے کی یا کہہ دیا کہ یا یہ سمجھا دے گا اس مقصد کے لیے اس کو کہا تاکہ یہ سمجھا دے تب بھی یہ گناہ بری غیبت نہیں ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ غیبت یہ ہمارے ہم بہت ہے بات بات میں غیبت کرتے ہیں نات شریف پڑھتا ہے کوئی تو اس کے پیچھے آواز آواز اچھی نہیں اس کی خاص نہیں آواز جبکہ وہ اچھی نہ ہو اس کے آواز خاص نہ ہو تب بھی پیچھے سے کہیں گے تو یہ غیبت ہے کہ یہ بیچارے میں یہ کمزوری ہے عیب ہے خامی ہے اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کو پتا چلے گا کہ آپ نے اس کی آواز پر تنقید کی اس کا دل ایسا دھکھے گا کہ آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرے گا اتنا نراز ہوگا آپ سے اس لیے کوئی قاری صاحب ہے ان کے بارے میں کہا آپ نے کوئی مبلغ ہے اس کے بارے میں کہا ہوئی ہے اس کی کمزوریاں پیچھے سے یہ غیبتیں ہیں سمجھا کریں اس کو اتنا تاجیروں میں غیبتیں ہوتی ہیں ملازمین میں غیبت ہوتے ہیں ہر آرام ہو گیا ہے قرابر کام نہیں کرتا پیچھے سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ یہ غیبتیں اتنی کی جاتی ہیں کہ یعنی لوگوں کو شعور بھی نہیں ہوتا کہ میں غیبت کر رہا ہوں ایک بار میں کسی کے آن تھا برسو پرانی بات ہے تو اس نے میں نے وہ اتنے فاق غیبت کے تعلق سے کوئی گفتوگ ہوئی پھر میں نے ان کو مشوارہ دیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں مدنی چینل لگا لیں تو آپ وہ بچارے بولیں پیار میرا مکان والی یوں ہے تو میں نے کہا کیا رب بھی تو وہ غیبت کہ تعلق سے تینی بات دیں اور آپ یہ غیبت کر دیں اس کی خاموش ہو گئے سمجھ گئے بلکل چپ ہو گئے بیچارے کے کیا روح ہو تو گئی اب اس میں دو صورتیں کہ مکان مالک برا ہے رگب وہ شریر ہے لچہ ہے اس طرح کے الفاظ کہے اس نے تو اگر واقعی وہ لچہ ہے شریر ہے تب تو پیچھے سے بیان کیا دو غیبت ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو یہ ہو گئی تحمت جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے ہمارے یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے اب میرا مکان ہے میں آپ کو مطلب اپنی دیوار پر ٹھوک ٹھاک کر کے اسکرین لگانے سے روکتا ہوں یادت نہیں دے رہا تو یہ کیا لچہ پن ہے میری دیوار ہے میں نہیں چاہتا کہ ایڈے میں جو نہ ٹوٹے اس میں تو کوئی لچہ پن نہیں ہے نہ کوئی ظلم ہے نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی برائی اس کی ہے کہ جس کو مطلب پیچھے سے آپ اس کو یہ لقب دے دیں کہ یہ برا آدمی ہے جو بھی ہے لگانا پڑتا ہے وائرنگ کرنی پڑتی ہے ٹھک ٹھوک کرنی پڑتی ہے بعض اوقات ہول کرنے پڑتے ہیں سراغ دیوار میں کہ تاریں گزار نہیں ہوتی ہیں نہیں دیتا ہے اجازت تو نو پربللو مالک ہے وہ مکان کا آپ جبکہ کرائے دار ہیں آپ اوف نہیں کر سکتے جھگڑے نہیں کر سکتے ہاں کوئی اورفن کوئی سا کام ہو جس سے وہ روکے تو وہ اس کو نہ روکے اس کو وہ جیسے ضرورتاں کیلے کڑیاں کنیاں لگانے کی صورتیں ہوتی اجازت کی لیکن یہ کہ وہ دیوار کی تھوڑ پھوڑ نہیں کرنے دیتا تو تو پھر اس کی مطلب یہ کہ یہ غیبت کی اجازت کیسے مل جائیں گے اس کی برائی کرنے کی نہ وہ گناہ گار کیونکہ اس طرح کے بھی ٹی وی آتے ہیں جن میں گھر کی توڑ پھوڑ دیرواگر کی توڑ پھوڑ نہ کی نہ کرنی پڑے اب تو یہ ٹی وی ہر ہاتھ میں آگیا ہے اس میں بھی ٹی وی ہوتا ہے ٹی وی دیکھنا نا فیس میں دیکھ لیں اس کو برا والا کہنے کے ہو جائیں تو خیر یہ میں نے ویسے ہکایت بیان کی یہ سٹوری جو میرے سامنے پیش آئی تھی اس طرح مطلب یہ کہ کوشش کریں اور بچے اور یہ ہے بہت عذاب اس میں غیبت میں گناہ بھی یہ سخت ہے چنانچہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بلکہ عبرت نشان ہے میں شب مغراج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تامبے کے ناخونوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے خوالہ سنن ابو داود جلد چار پیج نمبر تین سو تری پنہ تیس نمبر چار دار آٹھ سو اٹھتر غیبت کی تباہ کریں پیج نمبر پینت تیس تیس فائیو تو یوں مطلب انہیں کہ غیبت جو ہے یہ اس میں بڑی متعذاب کی فہید نہیں بھی ہے اور آدمی انہیں اس سے گناہ غار ہوتا ہے قرآن کریم میں بھی اس سے ممانت کی گئی ہے جیسا کہ سورة الحجورات آیت نمبر بارہ میں ارشاد رب العباد ہے یا ایوہ اللذین آمن جتنی موسیقی 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 آسان ترجمہ قرآن کنز عرفان اے ایمان بارو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچوں پیشے کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے یا بد گمانی سے منع کیا گیا ہے اور پوشید آباتوں کی جستجو نہ کرو لوگوں کے چھپے گناہوں کی ٹٹول میں مت پڑو اس کی ٹوہ میں مت پڑو یعنی اس کو ڈھونڈو مت اور ایک دوسرے کی خیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں نہ پسند ہوگا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کر رہے والا ہے مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ نے اشارت فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ ہی زیادہ جانتے اشارت فرمایا تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کے ذکر کو بنا پسند کرتا ہے عرض کی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں اشارت فرمایا تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو جب بھی تو بغیبت ہے اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے بہتان مہنی تومت الزام حوالہ مسلم صدر شریعہ حضرت مفتی محمد حمجد علی آزم رحمت اللہ علی فرماتے بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فلا کی غیبت کیوں کرتے ہو اور نیاج دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں مجھے اس کا ڈرہ پڑا ہے میں اس سے درتا تھوڑی ہوں چلو میں اس کے مو پر یہ بات یں کہہ دوں گا ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت تو حرام ہے اور مو پر کہو کہ یہ دوسرا حرام ہوگا اگر تم اس کے سامنے کہنے کی جرت رکھتے ہو تو اس کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہوگی اللہ پاک میں غیبت سے بچا اس کے لئے اس کی باریک جاننے کے لئے غیبت کی تواقع مکتب المدینہ کی کتاب اس کا مطالعہ بہت مفید رہے گا انشاءاللہ اس میں دھیروں دھیر یعنی اٹھارہ سو سے زائد مثالیں بیان کی گئی غیبت کی بھی بعض گناہ کی اس میں وہ مثالیں تھی گئی اس کو ضرور حاصل کریں اس کو پڑھیں اور غیبت کی مولکات میں سے اور حلاق کرنے والا برباد کرنے والا اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے ضروری معلومات یہ ضروری معلومات حاصل کرنا فرض ہے اور یہ کتاب جو انشاءاللہ اس میں آپ کی ممد دو معاون ہوگی تعاون کریں گے آپ انشاءاللہ اس کو ضرور پڑھئیے نہ پڑھا پڑھ دیئے وہ کبھی تو دوبارہ اسٹارٹ کر دیں بہت ضروری معلومات اس میں نازہ ہو جائے گا اور گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو علیہ محمد یہ جو کتاب غیبت کی تباہ کاریاں بیان ہوئی یہ ساڑھے پانسو فائیو ہنڈیڈ ان ففٹی روپیز میں یہ مکتب تل مدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے اور فائیو ہنڈیڈ ان فور پانسو چار پیجز ہیں اس کے اٹھارہ سو سے زیادہ اس میں مثالے ہیں اور کیا ہی اچھا ہو ہمارے حدراباد اور مرپو خاص سے خاص کر جو اسلام بھائی آئے ہیں کراچی کے بھی مختلف علاقوں سے آج اجتماع میں شامل ہیں اور ہمارے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کا بھی کل اجتماع شروع ہو رہا ہے دو دن کا تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ اسلام بھائی ان کے بھی آ چکے ہیں تو ویسے بھی کسی اور شہر میں آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفت لیا جاتا ہے گھر والوں کے لیے خاندان والوں کے لیے کیا ہی اچھا ہو یہ کتاب لے لی جائے اور یہ گفت دیا جائے انشاءاللہ اس سے گھر میں بھی اگر درس دیں گے تو برکت ملیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ میڈیا کے ذریعے بھی الحمدللہ مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہے ایک سوال یہ آئے کہ غوث آدم رحمت اللہ اطلاع علیہ نے رشاد فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے اب اس کا مفہم تو یہ ہی بنے گا کہ سارے اولیاء میرے ماتے ہیں فتح و رضویہ شریف میں میرا آقا علازت رحمت اللہ نے فرماتے مذہبون ہے پورا جواب ایک سوال کا اور ہمارے حضور یعنی غوث پاک رحمت اللہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کے بعد سے سیدنے امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری تک تمام عالم کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے بغداد شریف میں آپ ممبر پرواز فرماتے ہوئے آپ نے یہ اعلان فرمایا تھا قدمی ہاتھی علا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی دردنوں پر آئے وہ غوث پاک دوست سب سے پہلے حضرت علی بن حیطی رحمت اللہ نے سب سے پہلے خریفہ بھی ہے غوث پاک کے بڑے بزرگ ولی اللہ یہ غالباً یہی سب سے پہلے آگے بڑے وہ قدم مبارک تھام کر اپنی گردن پر لیا تھا پھر یہ دیگر علیاء کرام نے بھی باری باری یہ ساکھ کیا اچھا غوث پاک کا بیان بھی ریلے بھی ہوتا تھا نہ اس وقت کوئی چینل کی ٹیکنالوجی تھی نہ کوئی ٹیلی فون کے ذریعے کوئی ریلے کا سسٹم ہوتا تھا لیکن روحانی سسٹم کے ذریعے غوث پاک کا بیان ریلے ہوتا تھا اور اولیاء اکرام اپنی خانقاؤں میں بیٹھ کر مریدوں کے ساتھ سنتے کہیں پہاڑ میں غار میں عبادت کر رہے ہیں تو وہاں سنتے ذرا ولیات بھی سنتی تھی اس طرح مطلب یہ کہ آپ کے بیان کا ستر ستر ہزار سیونٹی تھاؤزنڈ کا لکھا ہے کہ اتنے اتنے بڑا اجتماع ہوتا تھا اور مائک سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا لیکن جو سامنے بیٹھا ہے صاف آواز سن رہا ہے وہی سب سے آخر میں بیٹھا ہوا صاف آواز سن لیتا تھا یہ بھی میرے مرشد کی کرامت تھے جسے شک ہو وہ خزر سے پوچھ دیکھے تیری مجلسوں کا سما غوف اعظم میرے مرشد کی بڑی شان ہے یوں مطلب یہ کہ غصب نے اعلان کیا تو اولیاء کرام نے بڑھ بڑھ کر آپ کا مبارک قدم اپنی گردن پر لیا اور ان دنوں حضرت خاجہ غریب نواز حضرت خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی عجمے تھی رحمت اللہ خوراستان کی پہاڑیوں میں عبادت فرماتے تھے تو یبیر بیان سنتے دے غصب انہوں نے سن کر غصب کے جناب میں عرض کیا کہ آپ کا مبارک قدم میری گردن ہی پر کیوں ملکہ میری آنکھوں پر میرے سر پر تو یہ کہ پھل دار شاکھیں ہوتی ہیں جو شاکھ پھل دار ہوتی وہ جھکی رہتی ہے جس میں پھل نہیں دعا کڑتی ہے ایسا بھی ہوا ہے ایک دکا نے اس کا انکار کیا تو ان کی ولایت نے سلب ہوئی چین لی گئی اس طرح کہ ان کے اور بھی پہلے سے پیشن گوئیاں تھی کہ یہ برسر ممبر اس طرح ممبر پر کھڑے اور اعلان کریں گے بغداد میں بھولیہ اکرام کے شہنشاہ بادشاہ سلطان الولیہ سلطان ولایت وی یعب حکومت سرطاب قرام گوسے پاق فرماؤ حبایت گوسے پاق اے رب کی honesty اللہ کی رحمت مقزن عزمت فرماؤ حمایت تل جائے مسیبت اللہ کی رحمت فرماؤ حمایت تل جائے مسیبت اللہ کی رحمت سپانو سے ہدایت اے ماہِ ملایت وہ ہم پہ عنایت صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم در سوال یہ تھا رہنمائی آپ سے لینی تھی کہ ایک شخص ہے جو بیان کرنے واضح نصیت کرنے قرآن و حدیث و دین کی باتیں کرنے کا جذبہ رکھتا ہے اور شاہتا ہے کہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعہ صحابہ کرام علیہ مردوان کے واقعہ دولیہ کرام کی باتیں بھی بیان کرو قرآن کے واقعات بھی بیان کرو حدیثوں کے مضامین بھی بیان کرو اور وہ اس میں کئی اور سوال ہیں لیکن میرا ایک بنیادی سوال یہ ہے ان تمام تر بیانات کرنے والے کے تعلق سے اسے ان مقدس اور بابرکت جو شخصیات ہوتی ہیں ذات ہوتی ہیں ان کا نام لینے اور ان کا ذکر کرنے کے تعلق سے ایک عدب احترام اور ایک علمی مقام و مرتبے کے تعلق سے کیا انداز ہونا چاہیے ان کے ذکر کرتے وقت وہ کیا ایسے کیا الفہ استعمال کرے کہ سننے والوں کے دلوں میں بھی ان اللہ کے نیک بندے اور جو ان کو اللہ نے بلندی دیئے ان کی عظمت اور اہمیت اور دل میں پیدا ہو اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں اب اس میں تو یہ تو ظاہرہ فن ہے وہ کوششیں کرنی ہوں گی مطالعہ کرنا ہوگا پھر آہستہ 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 الفاظ کا ذخیرہ جمع ہوتا ہے ایک دم سے نہیں ہوتا جتنے یہ بیان کرتا رہے گا اتنا اس میں نکھار آتا رہے گا تاہم یہ کہیں عدب والے الفاظ تو ضروری ہیں بعض اوقات عدب والے الفاظ کی کمی ہوتی ہے اور بعض لوگ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں اپنے بیان میں یا ان کی تحریرات کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے تو وہ جسے عام آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے اسی طرح صاحبہ اکرام علیہ مردوان کے تعلق سے تو بوسپاک کے تعلق سے وہ ایسا انداز ہوتا ہے جیسے ہی کوئی عام آدمی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے یہ تو نہیں ٹھیک با دب با نصیب جتنا دب کریں گے اور مطبع ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا دینے کے جیسے کہ ایک آدمی ہے مطبع شخصیت مذہبی شخصیت ہے کچھ اس کی وہ خوبیاں ہیں تو پسند کیا جائے گا کہ ان کو علامہ بھی کہا جائے مفتی ہے تو مفتی صاحب کہا جائے حافظ صاحب کہا جائے حافظ کو قاری کو قاری صاحب کہا جائے اور بھی علقاب دیے جاتے ہیں خاص کر دنیا سے جانے کے بعد دینے والے احساس علقاب دیتے ہیں کہ جیتے جی وہ نہیں دیئے گئے ہوتے انہیں کے کام دستور ہے کہ جتنا آدمی بڑا ہوتا اس کے علقاب ہوتے ہیں حاجی صاحب سیٹ صاحب اسے صرف نام لے کر اس کو پکارا نہیں جاتا میں تو چھوٹا آدمی اٹھی ہے نا اب مجھے بھی اگر کوئی کہے نا اے علیہ ذرا دیکھنا یا علیہ نے یوں کہا تو شاید جو محبت کرتا ہے اس کو تھوڑا یوں ہو گیا کہہ ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ جب ایک عام آدمی کے لئے ہم پسند کرتے ہیں کہ تھوڑا عدب سے نام لے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کتنا عدب چاہتا ہے ہم سے سرکار اس کے حاجت مند نہیں ہیں ہم وہ نام مبارک ہم کس طرح لے یہ مطلب بس وہ عشق و محبت جو ہوتا ہے وہ رنگ لڑ عشق بھی بول رہا ہوتا ہے بعض اوقات کہ محبوب کا نام بہتر سے بہترین انداز میں ملوں اس پہ کوئی ذہنی تربیت کا بھی دخل ہوتا ہے جیسے بہت معاشرت کی طور پر بگر ہم بات کریں اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یار وہ نہیں تھا جب میرا باپ آیا تھا تو سامنے والے کو بھی جھٹکہ لگے گئے یا یہ میرا باپ آیا تھا یا میرا باپ آیا یا وہ جب میرے باپ نہیں آئے تھے یا میرے باپ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ جب میرے والی صاحب تشریف لائے تھے تو دیکھنے والے کو بھی لگے گا یا یہ شخص اپنے والد کے لئے اچھا لفظ استعمال کر یعنی بلکل جنرل بات ایک عام گھر کی بات ہم کرتے ہیں تو یار وہ میں ترہا میرے باپ کو بولا اب بیٹھو نا یار اب وہ یا میرے والی صاحب کو کابو جرہ تشریف رکھی ہے تو اس طرح کی گفتگو تو ہمارے آپس کے اندر بھی کی جاتی ہے کہ یار اس طرح مطلب کہ وہ اس کے اندر مینرز ہیں عدب ہے تمیز ہے کہ اسے لحاظ کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو بھی میرا خالش یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن کا ذکر قرآن میں حدیث میں اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ان کا ذکر آتے ہیں تو یہ ہے تو یہ میں نے ماشاء اللہ مجھے یہ یاد پر رہا ہے چلیں ایک بات میں آپ کو بیان کر دوں ناظرین کے لئے بات بیان کر رہا ہوں یہ بات نائنٹی ٹو کی ہے نائنٹی نائنٹی ٹو مکہ مکرمہ کی بات ہے اور امید سنت مکہ مکرمہ میں ایک مقام پر موجود تھے اور وہاں پر میں نے دیکھا کہ میں نائنٹی ون میں دعوت اسلام میں میں تھا میں نائنٹی ٹو کی آپ سے بات کر رہا ہوں تو مکہ مکرمہ میں امید سنت کے گرد کئی آشکہ نے رسول جمع تھے میں بھی وہیں حاضر تھا آپ کچھ لکھ رہے تھے یا کچھ بھی ایسا معاملہ چل رہا تھا تو وہاں میرے ساتھ ایک بڑی ہی وجہی قسم یعنی بڑی ہی مطلب کے محبے دار اور ایک لگے کے داریوی ماشاء اللہ تھی سر پر ٹوپی تھی اور جببہ پیناوات اور ایک قد آور شخصیت تھے میں دیکھا بڑے وہ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے دیکھنے میں لگا کہ شاید یہ عربی بولیں گے لیکن ان کی گفتکو جو انہوں نے شروع کی میں نہیں جانتا تھا شاید وہ مجھے بھی نہیں جانتے تھے تو وہ نے کہا آپ پتہ ہے میں اس شخصیت سے کیوں متاثر ہوں جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں ناظرین میں نے ان کی فیدان سنت پڑھی ہے اچھا میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو فیدان سنت لکھینا تو جب میں طورت ہو جو اپنے حفظے کے مطابق جب انبیاء کرام کا ذکر آتا تو وہ علیہ السلام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا صلی اللہ علیہ وسلم مختلف القاب اچھا جب صحبہ کرام کا ذکر آتا تو رضی اللہ تعالی عنہ جب اولیاء کرام کا ذکر آتا رحمت اللہ تعالی عنہ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چیز میں نے ان کی فیدان سنت پڑھی یہ میں نے اس سے پہلے کسی اس طرح کتاب میں دیکھا نہیں تھا بس یہ پڑھتے ہی مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی کہ یار یہ اتنا عدب سے اور اتنے مطلب کے طریقے کارز ان کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی خاص یہ کوئی عام نہیں یہ کوئی خاص شخصیت ہوں گے وہ اس کے متاثر ہونے کی جو وجہ تھی وہ فیدان سنت میں جس عدب انداز اور جس طرح القاب کا استعمال کیا گیا تھا خوبیوں کے ساتھ وہ الحمدللہ وہ بھی میں 92 کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حافظے کے متابع میں اس وقت میں وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا ہے اور ہم نے یہ فیدان سنت اور دیگر کتاب پڑھی تو ہمیں اندازہ بھی ہوا کہ ان کا ذکر کس انداز سے کرنا چاہیے پہلے آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ دیکھ دیکھ کر دور بیٹھے بیٹھے رو رہا تھا مجھے یاد پڑتا ہے یہ آدمی یہ تھے تو کھڑے اب وہ رونے کا مجھے اس طرح رونے کا یاد ہو اور اب نہیں آپ نے آنکھوں سانسوں نکلے تھے درست فرمائے آشی کے رسول تھے بعد میں تو ان سے دوستی بھی ہوئی تھی بلاقاتیں بھی ہوئی تھی کہیں پنجاب طرف کے تھے ملتان شریف یا کہیں گے داری پوری تھی پہلے سے بہت شرات تھے پک سننی آشی کے رسول تو ایک آشی کے رسول مبلک کو بھی چاہیے نیکی کی دعوت دینے والے کو بھی چاہیے کہ جب بیان وغیرہ ہم کرتے ہیں اور ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تو ان کے جو ذکر یا ان کا نام لینے کا جو انداز ہے وہ ماشاءاللہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے میں بالخصوص آپ اسلام بحیوں سے درخواست کروں گا کہ امیر سنتی کتابوں میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس انداز کو ضرور اختیار کریں انشاءاللہ خود ہمیں اس طرح بیان کرنے میں ہمیں بھی نتفائے گا اور اللہ نے چاہ تو ہمارے عشق میں اضافہ ہوگا اور جب ذکر ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو عالی حضرت نے ہماری تربیت فرمائیے توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاق مانگو ناتِ نبی لکھنے کو روحِ قدوس اسی شاق حضور اس کی تشریف بیان کر دیں سبحان توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاق توبہ یہ جنت کا سب سے بلند درخت ہے اونچا درخت سب سے اونچا درخت اس کا نام توبہ ہمارے بچیوں کے نام توبہ رکھتے ہیں آج اس سے توبہ سے مراد یہ ہے جنت کا درخت سے وہ نسبت سے ہو سکتا رکھتے ہوں گے توائی سے توائی سے توبہ تو یہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے بلند درخت ہے اور توبہ میں جو سب سے اونچی اس اونچے درخت کی بھی سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ یعنی مطلب جنت کے سب سے اعلی عرفات اور اونچے درخت کی بھی سب سے اونچی اعلی عرفات بہترین شاخ میں جبریل امین سے مانگتا ہوں کہ وہ اگر اتا کریں اور پھر میں پیارے آقا کی سناخانی ناد لکھوں طوبہ میں یوسف سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ مانگو نات نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ جبریل امین صاحب ایسی شاخ مانگ لیکن زارہ بس میں نہیں ہے مجھے جنت شاخ دنیا میں دے دی جار میں لکھوں لیکن ایک تخیل ہے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نات لکھنا یہ کھالا جی کا گھر نہیں ہے جتنا عدب کریں اتنا کم کم اور کم ہے عدب کی انتیائی نہیں تو کہ مجھے اسی شاخ ملے تمہ لکھو نات اور سچی بات ہے کہ نات رسول لکھنے کا حق ادا نہ ہو وہ شیخ سادی رحمت اللہ لے فرماتے نا ہزار بار بشویم دہن بمشک گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعت بیشت یعنی اگر میں مشک گلاب سے اپنے موں کو ہزار بار دھولوں پھر بھی اگر میں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک نام لوں تو بیعت بھی یہ موں کسی صورت سے قابل ہونے کے لائق ہی نہیں کہ میں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکوں یہ عاشقوں کی سوچے ہیں ہم لوگ تو جو کر رہے ہوتے ہیں ہم جس طرح کر رہے ہوتے ہیں ہمارے باز نات خون سگیرٹ پھوک رہے ہیں نات چل رہے ہیں نات بھی ہو رہی ہیں موں لال ہوا پڑا گھٹکوں سے اب شیخ سادی رحم اطلال ہزار بار مشکو گلاب سے مو دھونے کی بات کر رہے ہیں کہ پھر بھی مو قابل نہیں ہوگا یہ آپ کے پان چھالی ہے اور یہ گھٹکے آپ کے مو کو کسی قابل بنائیں ہو ہو سکتا ہے کہ جس ٹیمپ پر اس نے اپنا موں ایسا کیا ہو تو اس نے نات کا آغاز بھی شیئر سکیا ہو یہ بھی ہوتا ہے پڑھتے ہیں یہ نات کو انواز ہوگا وہ اپنے مخصوص انداز میں ہزار بار بشو یم دہن بمش کو گلا ہنو زنا میں تو گفتن کمال بے عدبی است اب اپنے طرح انداز پڑھیں گے سبحان اللہ اگر کوئی نوٹ چلنے کا معاول ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ پتا بھی ہو جاتا ہوگا اب وہ موں میں ایک طرح گھٹکا بھی دبا ہوتا ہوگا تو بھی تاجب نہیں یہ باز ہوگا اس میں دبا گھٹا 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 عاشقوں کی میں فیل ہوگی میں تو پہنچ گیا بہت لمبا سفر کر کے گیا تھا میں کاراتی کے زمجھوں کے کسی اور چھڑے پہ میں کہتا ہے ایک دو میرے ساتھ تو ہوں گئی تو ہم لوگ پہنچے ہوں گے پہنچے وہاں ایک کمرہ تھا سفید چاندنی اور بچھیوی تھی اور وہ کمرے میں داخل ہونا سے پہلے وہ گلاب دکانوں میں ملتے ہیں گلاب کے بطلے اس سے ایک کلی کرواتے تھے کلی کرو تو اندر اب میں تو یہ کرہران ہو گیا مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایک بھی داڑی والا اس پر ہوگا مگر سارے شے اٹھتے ہیں اور بس وہ محفل تھی دل نہیں لگا میرا صاحب بات ہے دیکھو شریعت کی پابندی والا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ مجھے نظر نہیں آیا پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلے گا کسی نے رکا بھی نہیں ہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا تو تو یہ یہاں افظار ہے کہ اس طرح گلاب سے کلی کر رہا ہے تو اب ذہن بنتا ہے کہ شاید اس راپ میں ہی آئے گا کہ یہ کلی کرنے کا بھائی نہیں مطلب بلکہ گلاب کے پانی سے وضو کرے گا تو وضو ہو گا ہی نہیں وضو تو پانی سے ہوتا ہے گلاب کا پانی ہے یہ پانی نہیں ہے نا تو گلاب ہے اس سے وضو نہیں ہوگا یہ مسئلہ بھی عرض کر دیا جیسے دودھ اچھے چیز ہے نے بلتا ہے میں آپ کا کرزہ بھائی دودھ میں دھوک کر دوں گا اس کا مطلب دودھ میں دھوک کر نہیں دے گا وہ بلکہ وہ ایک ایک پائی ادا کر دوں گا میں اب بے فکر رہے ہیں اس طرح کے تو اس طرح مطلب کے تو دودھ ہے قیمتی چیز ہے دودھ سے بھی وضو کوئی کرے گا تو وضو نہیں ہوگا جیسے اگر پانی میں تھوڑا تھا دودھ ڈال دیا اور وہ سفید ہو گیا اب اس کا نام پانی نہیں ہے چھاچ ہے جبکہ اتنا دودھ ہے کہ اب اس کا نام چھاچ پانی نہیں رہا تب بھی اس سے وضو نہیں ہوگا تو وہرحال یہ کہ وہ گلاب سے کلی کرواتے تھے لیکن یہ پتہ چلا گیا بعد میں خود ہی سمجھ آگئی بہت بات میں سمجھ آئی کہ یہ مطلب یعنی کہ گلاب سے کلی کروانا بھی درست تھا نہیں خوشبوئی ڈالنی تھی موں میں یہ کہاں علائچی دے دیتے ہیں کہ علائچی علائچی سے موں میں خوشبوہ جاتی ہے اور پاک تیب اور اس کا کھانا بھی حلال ضائع بھی نہیں ہوتی تو موں میں کھاتے ہیں اس کو تو اللہ تعالی آدم کا بھی история بس بمونکوس سلیقاتہ فرواد صلو علیلہ sachبیب صل اللہ علیہ محمد مہمد موسیقا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ وی وی پیارے پیارے بچوں کا کیا انداز ہے مرحبا بچے بچے کو گھٹی میں گوش پاک کی محبت دی جا رہی ہے الحمداللہ الحمداللہ کہ گوش پاک کے دیوان انشاءاللہ کبھی بھٹ گئیں گے نہیں نشاءاللہ بچے بچوں کو گوش پاک کی ہوریہ اکرام کی صحابہ و اہل بیت کی محبت کے جام پلاتے رہے سرکار کے عشق کے جام پلاتے رہے یہ انشاءاللہ کہیں نہیں جاتے یہ آقا کے پیچھے وجہ سب ہمیں لے کر جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالیٰ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اس بچی کی آواز نے توجہ لیا ماشاءاللہ آواز بہت پیاری ہے یہ چاہتا تھا کہ آگے پڑھے لیکن پھر ماشاءاللہ اور برکت دے اللہ کرے یہ اچھی ناتقوان بنے پردے کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کے مطابق پڑھنے والی بنے اور مبلغہ بھی مخلص مبلغہ بنے علیمہ بنے سفتیہ بن جائیں پھر سارے بچوں کے حق میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں پھر ان کے ساتھ کے ہم سب کے حق میں بھی قبول ہو جائیں آمین بجاہی خوط صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بچے نے کہا کہ مجھے غصبہ کا مرید بنا لیں قبل نہ چلو میں نے قبول کر دیا گھر میں کسی نے کہا ہی ہوگا تو والد قبول کر لیں گے تو یہ بیعت ہو جائیں گے اگر نہیں ہے تو پہلے سے اور اگر والد نے نہیں کیا یا سرپرس نے نہیں بھی کہا کچھ تو اب اگر یہ چونکہ یہ انہوں نے کہا اور میں نے قبول کر لیا تو یہ جب بالغ ہوں گے اور بیعت کو باقی رکھیں گے تب یہ غصبہ کے مرید یعنی میرے ذریعے مرید ہو جائیں گے اگر باقی رکھیں گے تو صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دنوں نگران شورہ کا سفر تھا سندھ کی یونیورسٹی میں تو آج بتایا جا رہا ہے کہ ذرع یونیورسٹی ٹنڈو جام اور سندھ یونیورسٹی جام شورو تو آج جو حیدر آباد اور میرپور سے جو اسلام بھائی آئے ہیں تو یہ ہماری یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ان کے سٹاف کے بھی کچھ تعداد جو ہے وہ ان میں شامل ہے ماشاءاللہ بلے کرے آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے رم پر حزایا اس کے آزمدان بمے دونوں جام پر حزایا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فڈان بھائی کیا دیکھ رہے ہیں مزیرا ہم کچھ نہیں ربیل آل کے مہینے کے بعد پھر ناتو کا پروگرام اب ربیل سانی کا مہینہ ہے یہ گوہ سے آزم کے مبارک کا مہینہ ہے یہ گوہ سے آزم کون ہے یہ تو تمام بلیوں کے لیڈر ہیں تو پیوی شیخ عبدالقادر جیلانی کون ہے فڑاں بھائی انہیں ہی تو گوہ سے آزم کہا جاتا ہے یعنی گوہ سے آزم حضر شیخ عبدالقادر جیلانی کا ٹیٹل ہے یہ لکب انہیں کیوں دیا بہت ہی پیاری وجہ ہے حضر شیخ عبدالقادر جیلانی گریبوں وغیرہ کے مددگاہ ہیں اسی لئے آپ کو گوہ سے آزم کہا جاتا ہے تو نصیر بھائی کیا ہم ہر شخص کو گوہ سے آزم کہہ سکتے ہیں جو گریبوں کی مدد کرتا ہو ارے نہیں ایسا نہیں ہے گوہ سے تو اللہ پاک کے نزدی ولیوں میں ایک بڑا لیول ہے اور اس بڑے لیول میں سب سے آگے ہمارے گوہ سے پاک ہیں تو نصیر بھائی کیا ولیوں میں بھی ڈیفرنٹ لیولز ہوتے ہیں کیوں نہیں آئے امیرہ السنت سے اس بارے میں پوچھتے ہیں پیارے امیرہ السنت اللہ پاک کے نزدی اولیاء اکرام کے مکلپ لیولز ہیں اس بارے میں کچھ بتائیں ہزارہ درجہ بہ درجہ انبیاء اکرام کے بھی درجہ آتے ہیں انبیاء نبی رسول مرسلین وہ ہر شریعت کے حوالے سے نبیوں کے مختلف درجہ ہیں بعض کو بعض پر فضیلت ہے و سب میں افضل ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے پھر حضرت موسی علیہ السلام پھر حضرت عیسی علیہ السلام اور حضرت نوخ علیہ السلام کا تو یوں یہ بنتے پانچ قلول عظم مرسلین پانچ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اولوالعظم مرسلین نہیں ہیں بلکہ ان چاروں سے بھی افضل سارے نبیوں سے افضل ساری مقروخات سے افضل ہیں رسول 313 ہے اور انبیاء کرام ان کی تعداد اللہ کو معلوم یہ لوگ ایک لاکھ چوبیہ ہزار بولتے ہیں یہ نہ بولا جائے کیونکہ کوئی سی فائنل روایت نہیں ہے جس سے ان کی تعداد فکس کی جا سکے جتنے نبی ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں اور سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا نہ ان کے زمانے میں نہ ظاہری حیات میں کوئی نیا نبی آیا نہ ان کے بعد کوئی آیا نہ قیامت تک کوئی آئے گا یہ فائنل اقید ہے اس میں ذرابی گنجائش نہیں ہے ورنہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اگر کوئی یہ کہنا کہ نبی آ سکتا ہے ہاں عیسیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے وہ تو نئے نبی نہیں ہے نہیں پہلے کے نبی آسمانوں پر اللہ پاک نے اٹھا لیا ان کو اللہ کی جو بھی مسئلے تھے یہ تو چار نبی بظاہر انہیں وہ موت کا وعدہ پیش نہیں ہوا حضرت علیاس علیہ السلام حضرت خزر علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پرانے نبی ہے چار نبی سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ محمد یہ اولیاء کرام کے بھی کائنٹس ہیں اور غوث جو ہوتا نا یہ سارے اولیاء میں بڑا ہوتا ہے غوث اس زمانے کے جتنے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اس غوث کے ماتحت ہوتے ہیں انڈر میں ہوتے ہیں اور ہمارے جو غوث پاک ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی اور رحمت اللہ علیہ یہ امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ سے لے کر امام مہدی تک ان کے درمیان جتنے بھی ہو جیئے کرام غوث کتب عبدال اغواث جو بھی آئیں گے ان سب کے آپ سردار ہیں یہ بھی میں نے فتح رضی اللہ کے حوالے سے عرض کیا تھا ملفوظات حالت پیج نمبر ایک سو اٹھتر سے آسان کر کے عرض کیا جا رہا ہے غوث اکبر غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سب سے بڑے غوث ہر غوث سے بڑے غوث تو خود حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پھر امت میں سب سے پہلے غوثیت کبرا نے بڑا غوث ہونا یعنی غوث اعظم کا مرتبہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو عطا ہوا ان کے بعد امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ انہوں کو یہ مرتبہ عنایت ہوا پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہوں کو یہ مرتبہ ملا پھر مولا علی رضی اللہ انہوں کو اور پھر حضرت امام حسن مجتبع نواز سے رسول رضی اللہ انہوں سے درجہ بدرجہ امام حسن اسکری رضی اللہ انہوں تک یہ سب حضرات مستقل غوف یعنی قطب اکبر غوث اعظم ہوئے حضرت امام حسن اسکری رحمت اللہ کے بعد سیدن غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کو غوثیت کبرہ کا مرتبہ و مقام ملا امام حسن اسکری رحمت اللہ کے بعد سے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تک جتنے اولیاء کے رحمت سب ان کے نائب یعنی ماں تہتے ہیں انڈر میں ہیں اور حضرت امام مہدی رحمت اللہ تک جتنے اولیاء آئیں گے سب حضور غوث اعظم رضی اللہ انہوں ہی کے نائب یعنی ماں تہت ہیں انڈر میں انڈر میں ہوں گے پھر امام مہدی رضی اللہ انہوں کو غوثیت کبرہ کا مرتبہ ملے گا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھ تیرا دل میں میرے آقا تیرا تو ہے وہ غوف کے ہر غوف ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیف کے ہر غیف ہے پیاسا تیرا کل اس شیر کا مطلب پوچھا گیا تھا تو شید تو میں نے وہ یا اسے شیر بیان کر گیا اس کا غیف خلاصہ کیا تھا تو غیث کا میں نے کہا تھا کہ غیث من کمہ تو کمہ بھی ہے مطلب غیث کا مطلب کہ تو ہے وہ غوث کر غوث شیدہ تیرا یعنی یا غوث عظم آپ تو وہ بڑے غوث ہیں غوث اور جو ہے تو ہے وہ غیث کہ غیث پیاسا تیرا تو وہ کمہ ہے کہ ہر کمہ آپ کا پیاسا ہے تو یہ اردو کے حساب سے یہ غیث کے معنی کمہ بھی ہے تہا اس کے عربی میں معنی ہے یہ کل مفتی صاحب سے میری بات دی مفتی حسان صاحب سے عربی میں بادل بارش کے معنی میں یہ غیث آتا ہے اگر اس کا عربی میں معنی کرتے گیس کا تو پھر آپ وہ بادل ہیں سارے بادل آپ کے پیاسے آپ وہ بارش ہیں ساری بارش کے ہر قطرہ آپ کا پیاسا تو یوں مطلب اس کا خلاصہ بنے گا صلو علی العبیب صلو اللہ علی مخبت سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آئے کہ نماز سلام پھیڑتے وقت جب پہلی طرف سلام پھیڑا جاتا ہے تو وہ ایک ہاتھ کھولتے ہیں پھر جب دوسری طرف سلام پھیڑا جاتا تو دوسرا ہاتھ کھولتے ہیں تو کیا اس طرح کرنا درست ہے دیکھا دیکھے کر رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنا آتی نہیں ہوتی دعائیں تو اللہ ہاتھ باندھے یاد سنا پڑھنی ہاتھ باندھتے نا پھر ہاتھ کھولتے پھر قراءت امام نے پڑھنی ہے ہم نے سننی ہوتی ہے امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہوتی ہے ہاتھ لٹکانے ہوتے نماز عید میں بھی اس طرح نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر ہوتی ہے سلام پھرتے پھر سائیڈ میں دیکھتے ہوں گے کوئی اور بھی اگر اس کا بھائی ہے اور وہ اس کو دیکھ یہی کوشش کرنی چاہے کرتے بھی ہیں کئی جگہ اوپر نماز جنازہ سے پہلے نماز جنازہ کا صحیح طریقہ بتات اگر عید کی نماز کا طریقہ حضور نہ بتا جائے اگر عید کی نماز پہلے تو پھر تو دیکھنے جیسا ہوا اللہ پردہ رکھنے والا ہر امام کا بھی امتیان نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ عام طور پر جنازہ کا امام جو مسجد کا امام نہیں ہوتا اب جیسے کہ کہ کئی اور ہوتی ہے نماز جنازہ تو پھر اس لئے اللہ پاک سب چھپائے جس صحیح آتی ہو وہ پڑھائے نہیں آتی تو نا بول دیکھ ہمیں نہیں پڑھا سکتا ہمیں نہیں پڑھاؤں گا اب مروبت میں کھڑا ہوگیا اور خود بھی ڈوبا اور دوسروں میں لے ڈوبا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے سب کو سیکھنا چاہیے نماز جنازہ فرض ایک کفایہ ہے تو یوں سیکھنا سب پر فرض ہے جو جو اس کے فرض ہے اس کا سیکھنا فرض جو اس میں واجبات تو نہیں ہے اس میں سنت ہیں دو رکنے نماز جنازہ کے قیام اور چار تکمیر ہیں یہ ہے فرض باقی اب سنہ درود شریف بہتر وہ درود ابراہیم اور دعا ہوتی ہے یہ سنت ہیں اگر کسی نے نہیں پڑھی تو بھی نماز ہو جاتی ہے جنازے کی اب یہ یہ بھی عام طور پر آتی نہیں ہوتی بالک کے جنازے کی دعا الگ ہے نابالک لڑکا ہے تو اس کی الگ لڑکی ہے تو اس کی الگ یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اب بہت کچھ ہم یاد کر لیتے ایک سے گانے یاد ہوتے فلم اچھے مسلمان بننا یہ دعائیں جنازے کا طریقہ اس کے اور بھی مسائل ہیں یہ سیکھنا چاہیے زیادہ مشکل اس کو آپ نہ سمجھیں یہ نماز کے حکام میں رسالہ موجود نماز جنازہ خط طریقہ بیس پندرہ بیس صفحے ہوں گے شہد یہ آپ الگ سے بھی ہو سکتا مل جائے منہ نیٹ پر مل سکتا نماز کے حکام لینے تو وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ عزان یہ سب جنازے کا بھی عید کے نماز کے مسائل ہیں یہ آپ حاصل کریں اور سیکھیں یہ سب سیکھنا ہے ایک سوال حضور ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں ملا ہے کہ نابالک لڑکی کسی کے گھر سے تیس روپے چُرائے اب ان کو پیسے واپس کرنے پر کیا ان کو لڑکی کا نام بتانا پڑے گا نام بتانا تو شرط نہیں ہے جیسے کسی نے چوری بھی کیا ہے اور وہ نادیم ہے جس کا مال چھینہ ہے اس کو کسی طریقے سے بچوا دے اس کا نقصان پورا ہو گیا اس کا مطلب اس کے منزل نہیں ہے اس کو پتا چلے کہ چھوڑائے کس نے مال پہنچ جائے اس کا جو حق تھا اس کو مل جائے اس طرح بچی کو بھی ڈیگرن نہ کیے جائے اس کو مطلب پہنچ نہیں اس کا مال نابالق پر توبہ تو واجب نہیں ہے بس یہ کہ نابالق پر حقوق العباد تو آئید ہوتے ایک دن کا بچہ بھی کسی دوسری کا حق طلف کرے گا اس پر بھی لازم تو ہے اس ہی کے مال سے یا اس کا سر پر بھلے اپنی جیب سے نقصان پیمنٹ کر دیں حقوق العباد بندوں کے حقوق بہت مطلی سمجھ نی کی بات ہے اور گناہ بچہ کرتا ہے تو اس کا کاؤنٹ نہیں ہو رہا ککل بات کسی کے ضائع کرتا ہے بچے دوسرے کو مارتے پیٹتے کٹتے یہ سب کاؤنٹ ہوتے ظلم جہاں کرتے نا بچہ بعض بچے دوسرے بچے ظلم کرتے اٹھا کر رکھ دیتے دوسرے مارتے دھکا مارتے چیز چھین کے کھا لیتے یہ سب بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے تو یہ بچہ جو اس نے نقصان پہنچا اس کی تلافی جو بھی نقصان مالی ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی یہ ہے تھوڑا رازق مسائل بہار شریعت میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوت پیتے بچے نے کروٹ لی سائیڈ بدلی سوتے سوتے اور کسی کا گلدستہ رکھا تھا کانچ کا وہ اس کے کروٹ لینے سے گرا اور ٹوٹا اس پر بھی تعوان ہے اس بچے کی رقم سے ادا کر دیں یا اس کا سر پرست اپنے پلے سے ادا کر دیں ادا سر پرست نہیں کرے بچے کے پیسوں سے ادا کرے بچے بعد پیسے ہوتے پیدی ملتی پیدا ہوتا تو توفے میں بعض وقت روٹ ملتے چیزیں ملتی جو خاص بچے کی ملک میں دی جاتی ہے پھر وہ کسی چیز ہے بچے کے ملک کی نہیں یہ اس کے کی بلادت پر لاکھ دیا گیا تو یہ اندر شوڑے بچہ مٹھائے کھانے کے قابل نہیں ہوتا جب پیدا ہوتا ہے تو دودھ پی لے تو اس کی مہربانی ہے امی گا دودھ تو اب یہ مٹھائے اندر شوڑے گر والے یہ کھائیں گے یہ جس کی نسبت سے آیا اس کی ماں کی یا کوئی سا خاص نہیں قریب کو رشتے دار لے آیا سب گھر والے مل کے کھائیں یہ اسی طرح کی تفصیلات بہار شریعت میں ہے آپ نے بیان فرمایا ہے اب بعض وقت بچے باپ رہے باپ کئی تو شاید جیسے والد ہیں ہوتے ہوں جو مارے ہی نہیں جاتے گھر پر ہمارا بچہ ہماری بیزتی کرائے گا بعض بچے ہوتے جو بیٹھتے نہیں زدی ہوتے ادھر باگیں گے اب بچے نے جا کر مطلب کل ڈالی جو طور پور اس کو کرنی تھی گلاس بھی توڑ دی پلیڈی بھی توڑ دی یا کوئی چیز شنٹر جو بیچ کی ٹیبل توڑ دیتے ہیں کوئی سوفے کا کور بھار دیتے ہیں تو اب کیا کرے مطلب کہ معافی مانگنے سے بھی گزارہ ہو جائے گا مثال کے طور پر کسی کے والی صاحب ہیں یا ماں ہے اس کے بچے نے سامنے والے کا کوئی نقصان کر دیا تو کیا وہ یہ کہے یا کیا کرے کہ آپ کا یہ نقصان ہو گیا یا تو ہم سے پیسے لے لیں یا ہمیں معاف کر دیں کیا کوئی ایسا حل بھی بتا دیں ناب بچے جو پیسے وہ سارے کھچ کھڑ لیں ہمارے ہیں ان تمام صورتوں کا ایک جنرل حل جو فیملیز ہمیں دیکھ سن رہی ہوں گی ان کو جنرل ایک حل دے دیں کہ بھائی یہ بھی ایک حل ہے یعنی اس کے علاوہ بھی ایک حل ہے نابالغ بچے کو جیسے نابالغ بچے نے جو بھی حساب کتاب کیا عام طور پر بچے کر رہے ہوتے مار پیٹ یہ وہ کر رہے ہوتے چھین کر کھا رہے ہوتے سب نہیں لیکن ایک تعداد ہے بچوں کی کر رہی ہوتی اب یہ بالغ ہو گیا اور ابھی تک اس کا کوئی بھی تاوان کہا بچے نقصان کر دیں کوئی پیمنٹ کر بڑی لڑائی ہو جائے اور کوئی دید وہ الگ بات تو بچے بچے چھین ہے لیکن یہ کہ برائی غیبت تعمت علم کی کمی کی وجہ سے بارال تو اب یہ کہ بچے نے پیمنٹ نہیں کیا بچے کی طرف سے پیمنٹ نہیں کیا گیا تاوان اس پہ چڑھے ہوئے توڑ پھوڑ چھین کے کھا لینا جس میں مالی نقصان پایا گیا اس کے تاوان ہوتے یعنی کہ تاوان کے مانع ہے کہ جتنا نقصان پہنچا ہے اتنا پیمنٹ کرے یا تو وہی چیز اسی طرح کی چیز دے دے بچے گا اسی طرح کا کھلو نا اس کو پیمنٹ دے دیا جائے جس کا توڑا یا اس کھلونے کی جو مارکٹ ویلیو تھی وہ پیمنٹ کر دی جائے اب یہ کچھ نہیں کی اب یہ بڑا ہو گیا بڑا ہو کر بھی یہ سارا حساب لگا کر ذن غالب کر جس کا اس طرح نقصان پہنچا اس کو دینا تو آئے گا اگر اب وہ نہ رہے تو ان کے وارثوں کو دے وہ وارث بھی نہیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کا نقصان کیا 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 تو ظن غالب کر کے بتاتے ہیں وہ یہ تھا شرار تھی توڑ پھوڑ مچاتا تھا اتنی رقم پھر وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اس کے باوجود اگر کوئی دعوے دار نکلتا ہے یہ نقصان فلا بچے کا پیدا کیا تھا نقصان جانوروں کو بھی جو دوسری جانور ظلم کرتے نا ان کا بھی بدلہ لیا جائے قیامت کے دن کی سے بدلہ لیا جائے اگر دوسری کی پر اس نے ظلم کیا یہ ظلم ظلم ہے قیامت کے اندھیر ہے اور آج کل ظلم کرنا ہمارے لئے بہت آسان ہے دوسرے جرم کرنا تو مشکل ہے لیکن ظلم کرنا آسان ہوگیا ہے مثلا آپ بلے گیا تو بہت مشکل ہے ظلم تو کسی کو مارا گولی چلائی تو لٹی ماری سر پھار دیا ٹھیک ہے نا اگر یہ بھی ظلم ہے لیکن بہت سار ظلم کا پتہ نہیں جل دا دیکھتا نہیں ہر چڑھا کیا کر رہا دور کھل کے بیٹ میں تھوڑا آرام سے بیٹ ہوں اس طرح کے ظلم تو ہمارے یہ یہ شاید آج کی رات میں کتنے ہوئے ہوں بات تو میں کسی کو ڈانٹ دینا جھاڑ دینا یعنی کہ جو بھی ناحق کیا تو اس طرح کے ظلم بہت ہوتے ہمارے دن میں سیکھ ڈانی تو بیسیوں دسیوں تو ہوتے ہوں گے ماں کے ساتھ ظلم ہوتا باپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے دل دکھاتے توہین کرتے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے یہ جہاں بندے کی حق طلب ہی پائی جاتی ہے یہ دنیا میں امٹانا پڑے آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہ لینے پڑیں گی اور یوں نیک نمازی حاجی غازی جو بھی ہے جہنم میں جائے گا اگر یہ مطلب اس طرح کہ نیکیاں چلی گئیں تو گناہ سر پہ آگئے تو اس لئے مطلب پھونک پھونک کا قدم اٹھانا ہے یہ گھر میں بھی اگر کوئی ایسا ہے کہ کسی بچے نے دوسرے بچے کو مار پیٹ کر دی تو اب یہ کہ وہ دوسرا بچہ جو اصل بچے کا حق طرف ہوا ہی ہے اس کی ماں کا یا اس کے باپ کا نہیں ہوا اس بچے گئے یہ بچہ جو ناب لی گئے یہ معاف کرنے کا مجاز نہیں یہ نہ اس کے معاف کرنے سے معاف ہوتا ہے یہ مسئلہ ہے ماں بات کے معافی مانگنے سے تھوڑا بہت یہ دل جو ہی کا سامان ہوگا لیکن معاف یہ ہونا سمجھ میں نہیں آرہا یہ بچہ بڑا ہو کر معاف کر دیں آپ جتنے مٹھے ہونا یہ تو تو آج یہ نیکی کر رہے کہ میری جس نے بھی اختلف کی بچپن میں بڑے میں مارا پیٹا گھورا چھے چاہتانا چھاڑا سب کو میں نے اللہ کے لیے معاف کیا بچپن خاص کر اس میں بھی ہیں جو جو توجہ میں میں وہ معاف کر رہا ہوں اس طرح ہے مطلب مسائل ہیں تاہم آپ معاف تو کر دیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے جو ہم مندوں کو معاف کریں گا اللہ ہم کو معاف کر دیں یہ سوال تھا بھی میرے ذہن میں کہ معاف سے کرتا کہ اب ایک شخص ہے اس نے ظلم تو کی ہیں اب انہوں نے جس طرح بیان سنا اور انہوں نے کہے دیا کہ مجھ پر اب جس نے ظلم کیا نہ میں نے معاف کیا تو اس سے معافی نہیں مانگی مظلوم سے لیکن مظلوم نے عرب کی رضا کے لیے اپنے توپہ جیسے اکیلے میں بھی کہے دیا ہے میں نے اس کو معاف کیا تو اس سے وہ ظالم کی خلاصی ہو جائے گی معاف تو ہو گیا لیکن توبہ اس پر اب بھی باقی ہے اللہ کی نافرمانی بھی کی اور اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اس کو کیا پتا کہ اس نے معاف کر دیا ہے یوں بظاہر لگتا ہے کہ یہ معاف تو ہو گیا لیکن اس کو معافی مانگنی پڑے گی اس کو پتا چلیا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے تب تو وہ چلو پتا چل گیا لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ تو کرنی ہوگی توبہ کرنے کا ذہن نہیں اس کا تو مجھے بہت تجربہ مجھے تو یہی تجربہ ہے کہ اس وقت توبہ نہیں کرتے بہت بہت تسلیم کر لیتے آہ غلطی ہوئی اور میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ کہ میں توبہ کرتا ہوں نہیں کرتے یہ یہ ذہن کیسے بنی توبہ کرتے شرمات نہیں پتا نہیں کیا زبان پر کوئی باہر پڑ جاتا اور یہ اس میں اچھے بھلوں کا مطلب تجربہ ہے ایک تو عوام ہوتا ہے بلکل بیچاروں کوئی پتا نہیں ہوتا بعض وقت یہ مذہبی لوگ بھی اس طرح توجہ نہیں ہوتی ہے کہ اس میں توبہ کرنی پڑتی ہے خالی میں نے بول دیا گیا میرے جھوٹ تو یہ کافی توبہ بھی کرے وہ عیسیٰ مطلب جملہ بولے اس میں توبہ پائی جائے رجوع کرنا پائی جائے یہ عام طور پر نہیں کرتے کیا بولیں گا آئندہ خیال رکھوں گا آئندہ خیال رکھوں گا تو لازم ہے توبہ کے لئے یہ بھی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہ کرے توبہ کا تقاضی تو باقی رہا توبہ تو ذمہ رہی کیا علی اعلان بنا ہے جہ چند کے سامنے گناہ کیا ہے اور کسی ایک نے سمجھا تو اس کے سامنے سوری آر یا استغفر اللہ توبہ کرتا چلو ایک کے سامنے ہوئی جو دس عورت جن کے سامنے گناہ ان کو تو اطلاع ہونی چاہے نہیں کہ آپ نے توبہ کر لی یہ حدیث سے پاک ہے خفیہ گناہ کی چھپے گناہ کی چھپی توبہ اور ظاہری گناہ کی ظاہری توبہ یہ بھی تقاضے ہم لوگ پورے کر نہیں پاتے نہ ذہن ہم لوگوں کا نہیں شرم آتی ججک آتی لیکن دنیا کی شرم سے ہزاروں کروڑوں کو حساب نہیں اتنی سخت شرم کا معاملہ قیامت کا ہے اللہ پاک آفیت نصیب فرمائے برنے کے بعد شرم اتنی خطر رہک ہے اس کو اس حقائت سے اندازہ لگائیں کہ ایک بزرگ کو جنام بھی یاد آ رہا ہے لیکن میں نہیں لیتا نا ایک بزرگ جو پرانے صدیوں پرانے بزرگ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا پرینز گار بزرگ انہوں نے فرمایا کہ میری پیشی ہوئی اللہ کی بارگا اور مجھے کہا گیا کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا کہ قرار کرتا رہا ہاں 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 توبہ کرتا ہاں 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 ایک گناہ مجھے بتایا گیا کہ تم نے ایک خوبصورت لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا یہ دل کا گناہ پتا نہیں چلتا کہ امرت کو دیکھ رہا ہے خوبصورت لڑکے کو نیت کیا ہے ہم بدگمانی نہیں کریں اللہ کو سب پتا ہے ایک خوبصورت لڑکے کو بری نیت سے دیکھ تھا تو مجھے اس کا اقرار کرتے میں شرم آئی مرنے کے بعد شرم کا تذکرہ کر رہا ہوں شرم آئی اتنی شرم آئی اتنی شرم آئی کہ میرے چہرے کی کھال اتر کر گر پڑی قیامت کی اب ہماری ایک تھوڑا سا یوں ہو جائے تو چیخ نکل جائے پوری کھال ادھڑے شرم کے مارے وہ کیسی شرم ہوگی اللہ پاک سے ہم ہر گناہ سے توبہ کرتے ہم ہر گناہ معاف ہو جائے اور کوکل بعد اللہ کرے کہ ہم دنیا ہی میں جو بھی تلف ہوئے ہم اس سے فارغ ہو کر دنیا سے جائے بہت 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 صلو علی حبیب صلو اللہ علی مرحم میرے اہل سنت کی بارگاہ میں ارض ہے کہ فیس بک میں آیا کہ قبر کے اوپر تختی میں لکھا ہوا تھا میں برا اہم تھا یہ میرا وہم تھا اس کا کیا مطلب ہے رحمہ فرما دیں اور میرے لئے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں یہ کسی نے بنائی ہوگی پوسٹ بہت بڑی اہم پوسٹ سمجھ آتی ہے کہ میں دنیا میں بڑا اہم تھا میں خوش فہمی میں تھا بہت اچھا بہت صحیح آدمی ہوں لیکن مرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ تو میرا وہم تھا میں صحیح آدمی نہیں ہوں یہ مرنے کے بعد پتا چلا حقیقت میں تو اہم وہی ہے جو قبر میں اہم اس کا ثابت ہو جائے اچھا ہونا نیک ہونا پریزگار ہونا دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے والا ہونا حقوق اللی بات سے فارغ ہونا اقتلفیوں سے فارغ ہونا بند ہوگی تو میں اپنے آپ کو اہم اچھا متقی پریزگار قابل احترام سمجھتا تھا یہ میرا وہم تھا میری بھولتی میری غلط فہمی تھی یہ مجھے مرنے کے بعد پتا چلا اللہ اللہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھ سمجھنا چاہیے میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم زبان چم کہتے بھی ہیں لیکن کوئی کہے یہ برداشت نہیں ہے یعنی صوفیان سوری رحمت اللہ لے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تجھے کوئی کہہ دے کہ تو سب سے برا ہے اور تجھے برا لگ جائے ناراض ہو جائے تو غصہ آ جائے تو تو واقعی سب سے برا ہے تو یہ بھی آدمی کہے تو دل سے کہے میں سب سے برا ہوں واقعی ہمیں کوئی برا کہے کسی کو برا کہنا اس طرح کہ تو برا ہے یہ اس کی دل آزاری ہے کہنے والا اس پر جو بھی حکم لگا کہتے دل آزاری کی نہاق اگر اس طرح کہا تو گناہ گا رہے لیکن جس کو کہا گیا وہ اس کی قسوٹی ہے وہ غصے میں پھوپا نہ کر دیں کڑاوڑی نہ کر دیں وہ سبر کر لیں تو اگر تجھے کہا گیا کہ تُو سب سے برا ہے اور تجھے برا لگ گیا تو تُو واقعی سب سے برا ہے حضوروں کے ارشادات میں اقوال میں بھی بڑا درس ہوتا ہے سلو علی الحبیب سلاللہ علی الحمد جناد علی حمد گنداخا بولوجستان میں آزی رہے اور میرے پیچھے بھی آپ دے سکتے کچھ پانی باقی ہے یہ وہی گنداخا ہے جہاں بہت زیادہ پانی تھا ان گھروں کے اندر بھی پانی تھا لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آریف کے تحت یہاں پر الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ایک ڈیزل پروائیڈ کیا گیا جیزل کو یہاں اس پر ڈالا تو ایک بڑے ڈیائی وانٹرین پرم کے ذریعے اور اب پانی بہا نکالا گیا اور اللہ کا شکر یہ لوگ اب یہاں اپنے گھروں کی طرف واپس آ گئے ہیں اپنے گھروں میں ہیں دوسری بات ایک اور پتا چلی کہ اس قدر شدید پانی تھا کہ ہمارے بزرگ یہاں رہتے ہیں بتا رہے تھے کہ میں اس پانی میں بہت قدر ڈوب گیا تھا سات فٹ پانی تھا لیکن دو چاہ ڈوب گیاں کے بعد میرے کوشش کی اور ان کی زندگی تھی اور اللہ کا شکر یہاں سے پہار نکل گیا یہ بج گیا اور مجھے بڑی خوشی بھی ہو رہی کہ الحمدللہ ایسی جگہ کہ جہاں اس قدر نقصانات ہوئے ہیں الحمدلہ دعوت اسلامی نے ایف جیار ویانتر پانی کو نکالا اور جہاں لوگیں جانے آیا ہو سکتی تھی اس پائنٹ سے پانی کو نکالا اور یہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں میرا سوال ہے غوث آزم کے نام میں جلانی آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ غوث پاک قسم جیلان میں پیدا ہوئے تھے جیلان بھی بولتے ہیں جیلان بھی بولتے ہیں ہمارے ہاں جیلان ہی زیادہ مشہور ہے جیلان یہ قسمہ تھا قسمہ شہر سے چھوٹا وہ گاؤں سے بڑا ہوتا ہے تو وہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی اس لئے آپ کو اس نسبت سے جیلانی کہا جاتا ہے بعض لوگ جیلانی بھی بولتے ہیں لیکن معلومات کی لغت کے ذریعے معلومات کروائی تو پتا چلا کہ وہ درست تلفظ جیلانی زیر کے ساتھ ہے جیلانی کہیے جیلان دوسری قوم ہے کوئی جیلان وہ لوگ جیلانی کہلاتے ہیں لیکن گھوسبا کے ساتھ بھی بعض لوگ یہ جیلانی استعمال کرتے ہیں عرب دنیا والے بھی میں نے نوٹ کیا وہ جیلانی بولتے ہیں حالانکہ عربی لغت کے اعتبار سے وہ جیلانی کہلانا درست نہیں ہے تو عرب میں بھی تلفظ کے مسائل تو اب ہو گئے ہیں جیسے مصر قرآن کریم کا لفظ ہے مصر ہے اس پر قرآن کریم میں لیکن یہ لوگ بول چال میں عام بول جاتے ہیں مصر بولتے ہیں عرب لوگ جو ہیں تو جیلانا ہمارے اردو کے تلفظ میں ہوتا ہے تو ان کیا بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہیں کہیں وہ تلفظ ان کے اتنے بعض عام ہو جاتے ہیں جو مطلب بھی لغت ساٹ کر ہوتے ہیں فساحت تو ذہرے کسی کسی کو حاصل ہوتی ہے امدہ زبان بولنا اصولوں کے مطابق قوائد کے مطابق صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد سوال ہمارے پاس آیا ہے ایسیم ایس کے ذریعے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے فرض حج کرے کیا اس کا حج ہو جائے گا محرم کا تعلق حج سے نہیں ہے محرم کا تعلق سفر سے ہے اب کوئی رہتی مکہ مکرمہ میں ہے عرب وہ حج کرتی ہے کیا ہوا اس پر حج تو ہو جائے گا گناہ غر بھی نہیں ہے ہاں کراچی سے جاتی ہے مثلا پاکستان سے جاتی ہے تو سفر لمبا ہے نا شرقی سفر موجود ہے اس میں تو یہ سفر اگر بغیر محرم کے کرے گی تو گناہ گار ہوگی آنا جانا یہ اس کا مطبع ہے کہ گناہ گار ہے حج ہو جائے گا حج کیا تعلق عمرے کا تعلق یہ محرم سے نہیں ہے حیدر آباد کراچی عام دور افت عورتوں کی جاری ہوتی ہے قدم قدم پر گناہ بغیر محرم کے شرقی دیگر ملکوں میں عورتیں بلکل مردوں سے زیادہ مطبع پورفل ہوتی ہیں بعض عورتیں آنا جانا ان کا بلا تکلف ہو رہا ہے گناہ گار ہو رہی ہے محرم بھی قابل اتمینان ہونا چاہیے اب دودھ پیتا بچہ اٹھا لیا کہ میرا بیٹا میرا میرم چلو سفر کروں تو یہ تھوڑی صحیح ہو جائے گا یہ بھی نہ جائز ہوگا کہ یہ تو الٹا اس کو بھی سمالنا پڑے گا کوئی چھین نہ لیں قابل اتمینان محرم ہو بد دیانت بھی نہ ہو اب خود ہی محرم یہ سا ہو کہ جو مطبع گندہ ہو اسی سے نقصان کا خطرہ ہو اور اسی اس کے ساتھ سفر بھی کر لیا یہ بھی نہیں چلے گا محرم قابل اتمینان ہو صلو علی الحبیب صلو علی محمد نات خونوں کو کام نہیں مل رہا ہے دلو دو تین شہر سنا دو یا یہ بھی تھوڑا پھرتی میں ہے صلو علی حبیب صلو علی محمد صلو علی محمد صلو علی محمد موران مراد مل رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے شاد شادن کا سوالی ہے مراد مل رہی ہے مراد مل رہی ہے تیری سورت تیری سیرت مراد مل رہی ہے 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 سبحان اللہی رب السماوات السبعی و رب العرش العظویم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہی رب السماوات السبعی و رب العرش العظویم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد حضرت عبداللہ بن عمر بن ععاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں آج جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مل لگا دی جائیے آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بی حمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب اليک سبحانک اللہم سبحانک اللہم و بی حمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب اليک سبحانک اللہم و بی حمدکا لا الہ الا انتا استغفرکا و اتوب اليک سلو علیل ربی سلو اللہ علیہ محمد یاد رہے تیرہ نومبر دعوت اسلامی ٹیلی تھون کرنے جا رہی ہے جس طرح شروع میں بھی امریل سنت ترقیب دلائی تھی کہ کیا ہی اچھا ہو ہمارے تمام عاشقان رسول اس میں کوششیں کریں نہ صرف اپنے یہاں سے ٹیلی تھون کے لیے یونٹ اپنے گھر سے اپنے اداروں سے بلکہ اس میں تو ایسا ہو رہا ہونا چاہیے کہ ہمارے جو اسلامی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں جو بھی محبت کرتے آپ کی جتنے تعلقات ہیں جتنے رابطے ہیں تو اس میں آپ بھی اگر اس معاملے میں ترقیب دلائیں گے کوششیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مزید زیادہ یونٹ جمع ہوں گے امیر علیہ السلام سے اس موضوع پر اگر میں یہ سوال کروں کہ اگر ہماری کوشش سے کچھ لوگ اپنا ڈونیشن دعوت اسلامی کو پیش کریں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا کیونکہ بعض اوقات دیکھا ہے اسلامی بھائیوں کو کہ خود اپنے طور پر تو وہ چند یونٹ ہی دے سکتے ہیں لیکن چونکہ بزنس میں اور اداروں میں بھی ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے تو اگر اپنے تعلقات استعمال کیے جائیں اور اس کے بعد ہم باقاعدہ اس میں کچھ یونٹ اور مزید بھی جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہمیں کس طرح سے اس میں ثواب ملے گا اور ہمیں کیسی کوشش کرنی چاہیے دیرہ دین کی خدمت کارے ثواب ہیں اور بغیر پیسوں کے دین کی خدمت بھی اب ہونا بہت سارے شعبے سے ہیں جو بغیر پیسوں کے خدمت دین کی ہو نہیں پاتی اس لیے مطلب اس میں جو تعاون کریں گے انشاءاللہ جو لوگ دین کی خدمت کرنے ان کو اگر ٹیلی تھون کے ذریعے آپ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے والے بنیں گے اس میں کہا گیا تعاونو عرل بر رویت تقویہ نیکی اور پریزگاری کے کام میں ایک دوسری کی مدد کرو تعاون سب کو کرنا چاہیے اور انشاءاللہ اس میں اس کے ذریعے لوگ علماء بنیں گے تو حفظ بنیں گے تو اور نجانے کیا کیا نمازوں کی ایک تحریک ہے یہ مسجدیں بنتی ہیں سے اور جامعات المدینہ مدارس المدینہ اور ایف جی آریف کا شعبہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو یہ بہت سارے نیک کام دعوت اسلامی کر رہی ہے تو یہ رقم جو ہی نہیں ہے کسی مقصوص نیک کام سارے جائز اور نیک کاموں کے لیے یہ آپ کو ڈونیشن کرنا ہے اپنے پلے سے جو دے سکتے ہیں وہ بھی دے اور جو دلوا سکتے ہیں وہ دلوایں تو آپ ملجل کر کریں گے تو یہ ہوگا بار بار روپے کا خرچہ ہے دعوت اسلامی کا کہ ہم ملجل کر ہی کریں گے تو ہوں گے قطرہ قطرہ دریہ بنتا ہے تھوڑا 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 سب ملائیں گے ضرور کرنا ہے تیرہ نومبر تیلے ٹھون انشاءاللہ مدینی چینل پر لائیو اس کی ترقیب رہے گی تاہم یہ کہ جتنا جلدی ڈالیں گے نا جتنا جلدی آپ رقم پیمنٹ کریں گے اتنا ظاہر سواب آپ کے جلدی لکھ لیا جائے گا وہ نابی نیت ہے کہ دیں گے دیں گے اللہ کی رحمت دینے میں جلدی کرنی چاہیے حضرت امام باقیر رحمت اللہ علیہ ایک بار واشروم تشریب لے گئے اور فوراں واپس نکلے کرتا آپ کے ہاتھ میں تھا خادم کو بلائے اس کو دیتے ہوئے کہا یہ ذرا فلان کو دے دینا جب پھر فراغت سے فراغت کے بعد جب تشریب لائے باہر خادم نے اس کیا کہ حضور اتنی کیا جلدی تھی آپ باتیں بھی دے سکتے تھے فرما کہ میں اندر گیا اور میرے دل میں خیال آئے کہ یہ ذرا میں فلان کو دے دوں اب میں باہر آؤں اور پھر نیت بدل جائے یہ خطرات ہو رہتا نا قلب کو منقلب ہوتے دیر تو لگتی نہیں دل کو قلب کہتے اسی لیے یہ بدلتا رہتا ہے خیر تو آپ نے فرمایا کہ تو میں نے کہا کہ یہ نیک کام ہے اور میں اس کو جلدی کرنوں کہیں سا رہا کہ میرا دل بدل جائے نیت تبدیل ہو جائے جس نے یہ ذہن بنایا کہ مجھے اتنے یونٹ دینے ایک یونٹ دس ہزار روپے گا مجھے اتنے یونٹ دینے یہ اسی وقت دے دے نکال کے برنہ یہ کہ پھر آپ کہیں گے مجھے ایک سو بارہ یونٹ دینے لیکن پھر دیئے نہیں ابھی تیرہ نومبر کو دیں گے جناب وہ پھر پتا چلا کہ پیار ابھی تو چھوڑا بھنگائی بڑھ گئی ہے بچے کی شادی بھی کرنی ہے تو کشی طرح وہ کیونکہ چنانچہ نفس کرتا رہے گا اور ایک سو بارہ کی جگہ ہو سکتا بارہ لے جائیں ہو سکتا یہ بھی نہ آپ دے پائیں اس لئے نیکی میں جلدی کرنی چاہیے حدیث ہے پاگ میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے نیکی میں تعجیل کریں جلدی کریں صلو علیہ حبی صلو علیہ محمد تو سب اس سائی وائی ذہن بنائیں گیارویں شریف کا مہینہ ہے گوست پاک کے حصال سواب کے لئے یہ سارے مل کر اگر اپنے ذمہ زیادہ نہیں تو گیارہ گیارہ یونٹس بھی لے لیں بارویں شریف میں دنوں پچیس پچیس یونٹس بھی میں نے درخواست کی ہے وہ پچیس بھی ملائے لیں گیارہ بھی شامل کر رہے ہیں کم از کم یہ کہ جو آج جمع ہے سن رہے دیکھ رہے ہیں گیارہ کا بھی حدف اپنے اوپر لے لے دیں کم از کم گیارہ زیادہ کی تو کوئی بھی بہترک ہے جتنا شہد ڈالیں گے تو مٹھا ہوگا اگر آپ سب مل کے گیارہ گیارہ کرنیں گے تو بھی میرا خیال ہے کہ وہ کروڑوں روپے ہو جائیں گے عمت تو کریں انشاءاللہ نیت کریں سچی کہ یہ آپ کو کو خوشش کرنی ہے پھلنے سے بھلے آپ ایک نہیں تو آدھا یونیٹ دے دیں اگر نہیں یہ گنجائش ساڑھے دس کئی اور سے کرنے لوگ دعوت صاحب میں کھلی کتاب ہے الحمدللہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت ایک تعداد ہے جن کو نہیں پڑتی ہے پتا ہوتا ہے کہ دعوت صاحب میں کیا کیا کر رہی ہے تو انشاءاللہ یا کہ آپ کو خالی ان کی تبجہ جلانے کی ضرورت ہے اللہ کریں خزانے کے مو آپ کے لئے کھل جائیں گے وہ لوگ پیش کریں گے دینے والے ہیں جب ہی تو یہ اربور پہ خرچہ سالہ نہ اٹھ رہا ہے نا دعوت صاحب میں تو الحمدللہ لوگ دے ہی رہے ہیں اللہ کی رحمت سے باہر ملک آپ کا کوئی عزیز ہے تو اس کو فون کر دیں یا اوڈیو بیج دے سوتی پیغام دے دیں کہ میں آپ سے اتنے یونیٹ لوں گا یعنی اس کی حیثیت کے مطابق گیارہ جائیں گیارہ سو ہو جائیں گیارہ ہزار ہو جائیں جتنا شہدہ لیں گے بٹھا ہوں امت کریں امت مردات مدد خدا میں یہ نہیں آپ پیچھے رہے جائیں کوئی اور آگے بڑھ جائیں ہونا تو ہے انشاءاللہ دعوت سامینہ چلنا تو ہے انشاءاللہ القریب تو آپ یہ بولیں کہ میں کیوں پیچھے رہوں میں بھی حصہ دوں گا نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے ریس لگاتے ہیں تو نیکیوں میں ریس لگائی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس طرح فرمایا نیکیوں میں ریس لگاتے ہیں تو کاروباری حضرات بھی اگر کوئی چیز خریدتے ہیں جیسے پیالہ خریدنے گئے اپنے لئے اپنی دکان کے لئے سو پیالے لینے اب وہ پیالہ اگر سستے دا ملتا ہے تو اپنے بھائی کو فون کرتے ہیں کیا یہ لات مل رہی ہے تمہارے لئے بھی لے لوں تو اس طرح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے بزنس کرنے کا تو اگر بعض اوقات اگر کاروباری حضرات یوں اپنی کوششیں کرتے ہیں ہم ایک مارکیٹ میں کہتے ہیں تو وہ خود سے وہی اگر کوشش کریں گے تو دس گیارہ دے دیں گے لیکن جب ان سے ساری باتیں ہوئیں تو کہتا ہے میں تو اور زیادہ کر سکتا ہوں تو ایسے موقع پر ان کو اور زیادہ اگر اپنے تعلقات استعمال کریں گے اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی کھلی کتاب ہے دعوت اسلامی کے حوالے سے جب بیان کرتے تو کہا ہے میں نے بھی کل سنا تھا مدنی چینل پر تو میری بھی نیت تھی تو آپ مجھ سے بھی چیک مانگوا لیں تو اس طرح سے انشاءاللہ ہماری یہ آداب جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے انشاءاللہ کریں یہ کریں گے انشاءاللہ ابھی بھلے ہلنے رات کافی ہو گئی تھکے ہوئے سفر سے بھی کافی تعداد میں آئے ہلتے ہیں پیسے کا مملہ نے کٹ منزل یہی کٹھین ہے قوموں کی زندگی میں اب مر مر کے کچھ تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں مر مر کی ہے اب دیکھو ارکت میں مرکت ہے دیکھو ہاتھ نیت اسی وقت ویلیڈ ہوگی جب دل میں ہو خالی مروبت میں نہیں ہے فانا جھوٹی نیت تو گناہ گار ہو جائیں گے اگر نیت تو نہیں ہے خالی ہاتھ اٹھا رہے تو ذرا کہ اب نیت میں یہ کروں گا اور دل میں یہ کہ نہیں کروں گا تو گناہ گار ہوں گے ذرا ہاتھ کے ذریعے جھوٹ بول رہے ہیں تو جس کی واقعی نیت ہے اب نہ ہو وہ الگ بات ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے کوشش کرنا میرا کام ہے اور اس کو کمپلیٹ پایا تکمیل تک مہنچا نہیں اللہ پاک کے کرم سے ہی ہوگا وہ چاہے گا تو ہوگا منجدہ وجدہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا آپ کوشش کریں گیارہ کی نہ ہو سکے تو آپ پر کونسا وارنٹ جاری ہوگا غریب تاریقہ تو اب اگر نیت بنتی ہے یہ دو ہاتھ اٹھانے والے ہیں ڈبل گیارہ ماشاءاللہ یہ بھائی تو دو دو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ڈبل گیارہ والے ہیں آپ لوگ تو تین اور بڑا دون ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پچیس میں ہو جائے گی ایک ولی کامل کی ایک نسبت اور بڑھ جائے گی اس میں ماشاءاللہ کچھ نے ہاتھ اٹھایا اب یہ میں نے وزاد کی نیت کی تو سنبھل گئے اب جنہوں نے نیت نہیں ان پر آپ نیتیں کرنے والے انسانات ہی کوشش کریں کتیار کریں کہ یار تم بھی کیوں پیچھے رہتے ہو دعوت اسلامی نے ہمیں کیا نہیں دیا جس کا کھانا اس کا گھانا آپ کو کوئی ساری رات بٹھا تو نہیں سکتا میں تو کہ آپ کے اببو بھی نہیں بٹھا سکتے ساری رات آپ بٹھے ہوئے نا گھنٹوں سے بٹھے ہوئے کس نے بٹھایا دعوت اسلامی نے بٹھایا دعوت اسلامی کو یہ کمال حاصل ہے کہ نیکیوں میں چاشنی دے دی ہم کو علم دین کا جذبہ شوق دے دیا کہ کہاں سے سفر کر کے ہم پہنچ گئے اور بٹھے ہوئے ہم نے کوئی آپ کو یہ نہیں کہا ہم آپ کو رات کی دیاڑی دیں گے دیاڑی دن کی ہوتی ہے تو ہم تو یہ بھی نہیں کہا ہم یہ کی ٹکا بھی نہیں دیں گے کوئی آپ کو پیسے کا ہم نے نہیں کہا کہ ہم پیسے دیں گے وہ دیں گے بھی نہیں خوش پیمی میں کوئی رہے بھی نہیں ہم نے لیں گے آپ سے پھر بھی آپ بیٹھے ہوئے دعوت اسلامی نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو جس کا کھانا اسی کا کھانا انشاءاللہ حمد کریں گے تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ سلوہ علیہ العبیب سلوہ علیہ محمد آج عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں یہ ہمارے سٹال بھی لگ گئے ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز میں دینا چاہیں تو ان سٹالز پر آپ تک کر سکتے ہیں اور مساجد اہل سنت میں اور ہمارے جو دونیشن سیل وغیرہ لگتے ہیں تو ہمارے اسلام بھائی جمع کر رہے ہیں آپ اپنے علاقے کے ذمہ داران سے بھی رابطہ کر کے ٹیلی تھون کے لیے جو رقم جمع کرانی ہے وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں سبحان اللہ فتح و ہندیہ کے حوالے سے پانچ سو پچاس سنت اور عداب پیج نمبر اکاون پر فتح و ہندیہ کے حوالے سے کچھ یوں لکھا ہے حدیث پاک میں الخیر لا یؤخر یعنی نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے تو بس وہ ابھی سے جس سے ہی موقع ملے نا آپ فون کر دیں یا پیغام دے دیں کہ مجھے کسی صورت سے بھی بس گیارہ کرنے یونٹ ایک لاکھ دس ہزار اس دور میں شاید اتنی بڑی رقم یہ نہ ہو کرنے والے کے لیے مشکل نہیں ابو کو زیٹ کریں ہمی سے مانگیں بینٹ سے مانگیں خاندان والوں سے خالہ سے مامو سے چچو سے ایک ایک یونٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ یوں بھی ہو جائے گا تو زیادہ کرنے انشاءاللہ اس اکتوبر دو ہزار بائیس کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام سوال نمبر ایک مدنی مذاکرے میں موت کی سختیوں سے بچانے والے آمال بیان ہوئے ان میں سے کوئی ایک بتائیے جواب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مسواق کرنا سخاوت کرنا سوال نمبر دو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت میں کونسی چیز استعمال فرمائی جواب مسواق شریف سوال نمبر تین افیون کے آدھی کی کونسی اہم چیز برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جواب ایمان برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام محمد آمیر اتاری جنگ بنت دلپذیر اتاریہ کشمیر عبد الرشید اتاری کراچی بنت ایاز اتاریہ سمڑیال ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی لکھی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت دلپذیر اتاریہ کشمیر ان کو تحفے میں ایک سال کی مہنامہ فیضان مدینہ کی بوکنگ دی جائے گی یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ مہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الكریم کل کے لئے مدینی چنل کے ناظرین سے جو سوالات ہیں وہ سن لیجئے اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں اپنا نام لکھنے کی بجائے کنیت یا لکھیں ام فلان یا بنت فلان سوال نمبر ایک رسولوں کی تعداد بتائیے سوال نمبر دو حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کے بعد غوث عظم کا مرتبہ کسے ملے گا سوال نمبر تین سب سے پہلے غوث عظم کون ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد معلوماتی خزانہ ہے یہ آفیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائے سب سیکھل دیں کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ دیکھتے رہی ہے موسیقی